سم گرائمر اس میں سے ہم ففت پیچ میں پہنچ گئے ہر صفحے کے چار اشارے ہوتے ہیں آج ہم صفحہ پانچ کی دو اشارے پڑھیں گے اور بقیہ دو رائے جائیں گے یعنی خوشی اس بات کی کہ ابھی ایک اور لیسن صرف رہ گیا ایک اور سیشن رہ گیا ہے اور ہمارا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا الحمدللہ اس کے بعد ایک ریویجن کا سیشن ہوگا اور پھر ایک قوز ہوگا اور پھر ہم انشاءاللہ کیو سی تھری میں پہنچ جائیں گے تو ایٹس ای گریٹ ایفرٹ ایٹس بین ای گریٹ جرنی آئیے آج کا سفلہ شروع کرتے ہیں پہلے پانچ صفحات کے مضامین کو کیسے ہم ذہن میں رکھیں گے اس طرح کے کس چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے متقین کے بارے میں کافرین کے بارے میں منافقین کے بارے میں عبد الرحمن صاحب مائک سمیوٹ کر دیں گے دسٹربنس آری ہے تھوڑی ساری مضامین میں متقین کافرین اور منافقین کا ذکر ہے اور اس کے بعد دعوت قرآن اور پھر آدم علیہ السلام کے متعلق یعنی پہلے انسان کو ہدایت آج ہم شروع کریں گے اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو ہمارے پاس اشاروں کے ذریعے ہم یاد کر سکتے ہیں مضامین کو اگر یہ پہلے پانچ صفات میری آنکھوں کے سامنے ایسے رکھے ہوں جیسے کہ یہ پانچ انگلیاں ہیں انگوٹھا اور چار انگلیاں تو بڑی آسانی ہو جائے پہلے صفحے کے اشارات ہیں تعریف دعا ہدایت صفات تعریف دعا ہدایت صفات تو تعریف سے مراد اللہ کی تعریف دعا سے مراد ہدایت کی دعا اور ہدایت سے مراد متقین کے لیے ہدایت اور متقین کی صفات اور ان اشاروں کو دیکھ کر ہمیں اس صفحے کے مضامین آیات ہمارے سامنے آ جانی چاہیے اسی طرح سے صفحہ نمبر دو پہ کافرین کو ہدایت نہیں ہے اور مرافقین کو ہدایت نہیں ہے کیوں اس لیے کہ وہ فسادی اور بے وقوف ہیں اور دو رخے ہیں صفحہ نمبر دو کمپیٹ ہو گیا تیسے صفحے پر ایک آگ کی مثال بیان کی گئی ہے ایک بارش کی مثال پھر قرآن کی دعوت اور قرآن کے چیلنج کا ذکر ہے چوتھے صفحے پر وعید اور بشارت وعید ان کے لیے جنہوں نے جن کو کہا گیا قرآن کو اگر نہیں مانتے تو اس جیسا قرآن ایک لے آؤ ایسی آیات لے آؤ اور اگر نہیں لاسکتے تو پھر ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافرین کے لیے اس کے بعد بات کی کہ مچھر کی مثال کچھ لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں اور کچھ لوگ گمراہ ہوتے ہیں گمراہ کون تیسرا اشارہ ہے اور کفر کیسے کیسے کو کفر کر سکتا ہے جبکہ ہم جب نہیں تھے تو اللہ نے ہمیں ہماری خلقیت کی ہمیں بنایا پھر مارے گا پھر بنائے گا پھر اٹھائے گا اور اس کی طرف ہمیں جانا ہے تو کفر کیسا چار صفات ہمارے کمپلیٹ آج کے صفے میں اور ایک طور پھر اشارے دیکھ لیں کہ آپ کو آسانی ہوتی ہے ان اشاروں سے امیجن کریں کہ آپ کے پاس چار صفات آپ کے آنکھوں کے سامنے آگئے ہیں جب میں آگ کہتا ہوں تو مسالہم کا مسال لزستو قد نارا دیکھیں آگ کی مثال آجاتی ہے قرآن کی دعوت ہے یا یو ناس امدو ربکم یعنی ہمیں عبادت کرنے کے بارے میں اس کے بعد ہر آیت کے ساتھ ہر اشارے کے ساتھ ساتھ وہ آیت ہمارے سامنے گزرتے چلتی رہتی ہیں اور امید ہے آپ کچھ کچھ حفظ بھی کر رہے ہوں گے آج کا صفہ کس میں بات ہوگی ایک نیا سبجک شروع ہو رہا ہے خلیفہ پر سؤال پانچے صفحے کا پہلا اشارہ خلیفہ پر سؤال اس کے بعد اسما یعنی ناموں کی تعلیم اسما کی تعلیم تیسرا اشارہ سجدہ اور ابلیس اور چوتھا اشارہ پسلانہ اور توبہ یہ چار اشارے ہیں جن کا ایک صفحے پر ذکر ہے تو آئیے دوبارہ سے ان اشارہ کو دیکھتے ہیں خلیفہ اسما سجدہ توبہ خلیفہ اسما سجدہ توبہ ریپیٹ کریں خلیفہ اسما سجدہ توبہ خلیفہ جب خلیفہ کی بات ہو تو آیت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ میں نے ایک خلیفہ مقرر کیا ہے زمین میں یہ میں بنانے والا ہوئے خلیفہ اسما کی تعلیم آدم علیہ السلام کو اسما کی تعلیم دی جائے گی سجدہ اور ابلیس کہا جائے گا فرشتوں کو ابلیس سمیت کے سجدہ کریں آدم علیہ السلام کو اور اس کا پھر پسلانہ اور توبہ یہ چار مضامین ہیں خلیفہ اسما سجدہ توبہ خلیفہ اسما سجدہ توبہ تو آئیے خلیفہ پر سوال پہلا اشارہ ہے اس سے پہلے کیا آیتوں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہم نے ہدایت کے متعلق پڑھا ہدایت پانے والوں کو ذکر ہدایت نہ پانے والوں کو ذکر اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ہدایت تو اسی وقت دے دی گئی تھی جب انسان کی پیدائش ہوئی تھی اور انسان کو سکھائے گئے تھے کچھ اسما اور اس کو رسپونسیبیلٹی دی گئی تھی خلیفہ ہونا کیا ہے ایک ذمہ داری ہے تو آئیے ان اشاروں کو سندھر رکھتے ہوئے اسباق کیا ہیں یعنی اس لیسن میں سے جو ہمیں لیسنس ڈیرائیو ہوں گے وہ کیا ہے یاد رکھیں ہمارے پورے جو سٹیڈی کا جو مقصد ہوتا ہے جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے اسباق ہیں وہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں کہ آیات کو پڑھیں تو ان اسباق کو کیسے زندگی ملا سکتے ہیں ان کا کنیکشن ہمارے ساتھ کیا ہے پہلا سبق ہمیں ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنائے گا یعنی آدم علیہ السلام کو جب بنائے گا تو اس کے بعد جو انسان آ رہے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طور سے خلیفہ ہیں اور خلیفہ سے مراد یہ ہے جان نشین ہونا اور حضر بداری قبول کرنا جو پچھلا آپ کو دے کر گیا ہے تو ہم سب کسی نہ کسی لحاظ سے خلیفہ ہیں اور یہ بہت بڑی یعنی بہت بڑا احزاز ہے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے ہمیں چوز کیا خلیفہ بنے اور ہمیں یہ فری ویل دی کہ ہم اس کی بات کو مانے یا نہ مانے یہ چیلنج ہے جب زمین پر خلیفہ بنایا انسانوں کو تو پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو بھی یہ بات لگی کہ انسان کو بنا دیا تو فرشتوں کے سواد پر تعالیٰ نے جنازگی کا اظہار نہیں کیا فرشتوں نے کوئشن کیا اس سے ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں کہ فرشتے کئی لحاظ سے انسانوں سے بہت عالی ہیں عبادات میں صفات میں لیکن پھر بھی انہوں نے کوئشن کیا کہ خلیفہ انسان کو کیوں بنایا جا رہا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ یہ بات آنی چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوز کیا ہے اس کے بعد جس بات کا ذکر کیا ان آیات میں فرشتوں نے کہ انسان زمین پر خون خرابہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا پہلے ہی علم ہے اور تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ڈینائی نہیں کیا کہ انسان خون خرابہ نہیں کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے یعنی انسان اچھے کام بھی کرے گا اس دنیا میں تو یہ اسباق یعنی یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ آئیڈیالوجی کریئٹ ہو رہی ہے اسلام کی ان آیات میں کہ ہمیں کس انداز میں سوچنا چاہیے کہ کیسے دنیا بنی دنیا اس پوری کائنات میں کون کون سے مخلوقات ہیں اُن مخلوقات میں ہمارا کیا درجہ ہے ہماری ایکسپیکٹیشنز ہم سے کیا ہے اور ان آیات کا ہم جزوی طور پر اور بڑی دیفت کے ساتھ انیلیسس کریں گے تاکہ زندگی میں اپنی ان آیات کا مفہوم لے کر آسکے نیکس قرآن کتنا آسان ہے دیکھیں ایک بات تو آپ مان جائیں ڈاکٹر عبدالعزیز الدرحیم صاحب نے ایک زبردس میتھاڈالوجی کے ذریعے ووکیبلری پر ہمیں دسترس حاصل کرا دیا دیکھیں ابھی ہمیں پڑے ہوئے ہارڈی پانچے صفحے پر پہنچے ہیں تو ایک لائن میں ایک نیا لفظ مل رہا ہے دوسری لائن میں صرف تین نیا الفاظ اور پھر ایک نیا لفظ امیزنگ دیکھیں جب ووکیبلری ہمیں آ جائے گی تو قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا تو آئیے اب ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں اور ہر پورشن کے بعد ہمارے چہرے پہ ایک سمائل آنی چاہیے الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ موقع فرام کیا اس کا کلاب سیکھنے کو آئیے ان آیات سے شروع کرتے ہیں پہلے ہم تلاوت کریں گے آپ ریپیٹ کیجئے گا اس کے بعد ہم اس کا لفظ با لفظ ترجمہ اس کا ہم ترجمہ کے ساتھ رننگ ٹرانسلیشن اس کے ساتھ اس کی شرح کریں گے اور آخر میں پھر تلاوت کریں گے تو انڈرسٹینڈ اب ہمیں کتنا سمجھ میں آتا ہے چیلنج کیا ہے جب قرآن پڑھا جائے یا سنا جائے تو ہمیں یوں سمجھ میں آئے جیسے ہم اردو میں بات چیت کرتے ہیں تو ہمارے اس کا فاہم اس کا مفہوم ہم تک پہنچنا چاہیے آئیے بللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةَ قَالُوا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَجَسِّكُ الدِّمَاعِ وَنَحْنُ نُسَّبِّهُ بِهَمْدِكَ وَنُكَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ تو پہلا چیلنج ہمارا ہونا چاہیے کون گفتگو کر رہے ہیں کس سے گفتگو کر رہے ہیں وَإِذْ قَالَ اور جب وَإِذْ قَالَ جَبْ فرمایا رَبُّكَ تیرے رَبْنَي لِلْمَلَائِكَ کس سے فرمایا فرشتوں سے ایک سکر یہ اس تک کیوں ہو گیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ جب تیرے رَبْنَي فرمایا یعنی قَالَ یاد رکھیں سارے وَاو اور إِذْ جَب قَالَ کہا اس نے کہا کس نے کہا رَبُّكَ جب تیرے رَبْنَي کہا لِلْمَلَائِكَ فرشتوں سے کیا فرشتوں سے کہا اِنِّي بے شک میں پڑھ چکے ہیں اِنَّهُ اِنَّهُم اِنَّكَ اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں بے شک میں جائل یاد ہے جَعَلَ جَعِلُ جَعِل جَبْ بنانے والا ہوں میں بنانے والا ہوں فِي الْأَرْض زمین میں کیا بنانے والا ہوں خلیفہ تو جب اللہ تعالیٰ نے جب تیرے رَبْنَي فرشتوں سے یہ کہا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں ایک خلیفہ زمین میں قَالُ یاد ہے قَالَ قَالُ تو وہ سب بولے تو فرشتوں نے کہا کیا کہا اَتَجْعَلُ فِيهَا پہلا جو آ ہے یہ ہے question یاد ہے آپ کو آ استعمال ہوتا ہے یہ جو پہلا والا حمزہ ہے آ کیا اَتَجْعَلُ تَجْعَلُ جَعَالَ یَجْعَلُ تَجْعَلُ تَجْعَلُ کیا تُو بناتا ہے یا کیا تُو بنائے گا فِي ہا فِي ہی فِي ہا اس کا مطلب ہے کوئی مونس چیز ہے تو فِي ہا کیا ہے زمین یعنی الارض پہ کوئی نشان نہیں ہے مونس کا تو کیسے پتا چلا مونس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو قرآن میں مونس نکلیر کیا ہے اس لئے یہ لفظ مونس بن گیا اَتَجْعَلُ فِي ہا کیا تُو بنائے گا اس زمین میں کس کو مَنْ يُفْسِدُ فِي ہا یاد ہے من کا معنی کون وہ جو یاد ہے من شر نہیں ہم نے پڑھا تھا کہاں پر ہم نے من پڑھا تھا ہم نے کہا تھا خیرکم مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرَانَ جو سیکھتا ہے تو مَنْ يُفْسِدُ فِي ہا وہ جو یعنی تُو بنائے گا اس زمین میں اس کو کون جس کو یُفْسِدُ جو جو کیا کرتا ہے فساد کرتا ہے یا کرے گا فِي ہا اس زمین میں یہ دونوں ہا جو ہیں زمین کے لئے یُفْسِدُ ہم نے پہلے پڑھا تھا شروع میں اَلَا اِنَّهُمْ هُمُلْ يُفْسِدُونَ وَلَاكِلْ لَا يَشْعُرُونَ یہی لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں اور لَا تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ فساد مَنَّا مَچَا فساد زمین میں تو فرشتے کلیم کر رہے ہیں کہ جس کو تو خلیفہ بنانے لگا ہے اس زمین میں وہ تو فساد کرے گا اور فساد کی کیا ڈگری ہوگی وَيَسْفِقُدِّمَا يَسْفِقُدِّمَا نیا لفظ يَسْفِقُ کیسے سیکھیں گے پہلی بات تو یہ یہ ایک فیل ہے اگر یہ فیل ہے تو یہ کس بزن سے ملتا ہے ایسا کون سا فیل ہم نے پڑھا ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے تو یہ مزارے ہیں ہم نے یہاں سے کون سے پڑھیں يَنْسُورُ يَدْرِبُ يَفْتَهُ يَسْمَعُ يَدْرِبُ يَدْرِبُ ماشاءاللہ اس کا مطلب ہے يَسْفِقُ جو ہے وہ دوہ دربہ کے ٹیبل سے ہے یہ ہمارا فائنلٹ ٹارگیٹ ہے کہ ہم کس طرح سمجھیں گے اس کا مطلب ہے اس کا ماضی کیا ہوگا صفاقہ اور صفاقہ کا معنی اس نے خون بہایا اس نے خون خرابہ کیا اور يَسْفِقُ وہ خون خرابہ کرتا ہے یا بہاتا ہے اور عام طور پر خون کے بہانے کیلئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے يَسْفِقُ دِمَا دِمَا کہتے ہیں خون کو دم کی جمع دِمَا یعنی اس کا مطلب ہے دو چیزیں انسان کرے گا وہ فساد پھلائے گا اور خون بہائے گا جبکہ فرشتے کہتے ہیں اس کے بارکس یعنی خلیفہ تو ان کو بنا رہا ہے یعنی between the lines خلیفہ تو ہمیں ہونا چاہیے کیوں وَنَحْنُ نُسَبِّهُ بِهَمْدِكَ وَنُقَدْدِسُ لَقْ یہ تین کام ہم کرتے ہیں کون سے تین کام نُسَبِّهُ تسبیح نُسَبِّہ کہتے ہیں ہم نے تسبیح کی یا ہم تسبیح کرتے ہیں یا کریں گے تسبیح جس کو کہتے ہیں تسبیح کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ ہم نے کیوں سی بار میں پڑھا تھا سبحان اللہ یعنی اس بات کا اعلان کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں اللہ تعالیٰ کے کام میں اللہ تعالیٰ کے کلام میں کسی قسم کی کوئی دیفیشنسی یا نقص نہیں ہے یعنی پرفیکشن بائی وے آف کہ ایٹ ایس ایٹ ایس دیفیشنس آف آل دیفیشنسیز تمام پوسیبیلٹیز تمام نقائز کی نفی کر دیں تو یہ تسبیح ہے تو اے اللہ فرشتے کہہ رہے ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں صحیح معنوں میں اور وہ بھی کس کے ساتھ بی ہم دی کا تیری تعریف کے ساتھ یاد ہے ہم نے ہمت اور تسبیح پڑی تھی تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے ریکوائر کرتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے اور آیات سے کہ چاہے وہ پہاڑ ہیں پرندے ہیں یہ کوئی بھی چیز ہے کائنات کی وہ اللہ تعالیٰ کی ہمت اور تسبیح بیان کرتی ہے اگرچہ مجھے اور آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو فرشتے کہہ رہے ہیں تسبیح اور ہم تو ہم کرتے ہیں اور پلس ون مور ہم ایک وہ بھی چیز کرتے ہیں جو شاید انسان نہیں کر سکتے ہیں نُقَدِّسُ لَقْ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں یا ہم ہم اور چیزوں کو پاکیزہ کرتے ہیں تیرے لیے یعنی یہ وہ صفت ہے جو کہ فرشتے کرتے ہیں پیغبروں کے پاس لے کر آتے ہیں پیغام لے کر آتے ہیں اللہ کا تو جس لیول پہ وہ کرتے ہیں تو فرشتے کا خیال تھا انسان تو کبھی بھی نہیں کر سکتا تو قولٹیز تو ہمارے میں ہیں تسبیح حمد نُقَدِّس تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ اب دیکھیں آپ نے یہ بتانے ہیں یہاں پہ قَالَ جو ہے کس کو کون بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں یہاں پہ قَالَ رب تمہارا بتا رہا ہے یہاں پہ قَالُ کون ہے قَالُ یہاں پہ فرشتے ہیں قَالُ تو قَالَ اللہ تعالیٰ نے کہا جواب میں کہا قَالَ اس نے کہا کیا کہا اِنِّ بے شک میں عَالَمُ میں جانتا ہوں عَالَمُ پڑھ چکے ہیں آپ بالکل پڑھا ہے آپ نے نہیں پڑھا تو بتا دیتا جس طرح سمِعَ يَسْمَعُ ہوتا ہے تو اسی طرح عَلِمَ یَعْلَمُ یعنی کہ وہ جانتا ہے تو يَعْلَمُ يَعْلَمُونَ تَعْلَمُ عَالَمُ میں جانتا ہوں تو اس انداز میں عَالَمُ آپ کے لئے اب نیا لفظ نہیں ہے عَالَمُ میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ نے کہا میں جانتا ہوں مَا لَا تَعْلَمُونَ وہ جس کو لَا تَعْلَمُونَ تم نہیں جانتے تو تَعْلَمُونَ بھی آپ کو آتا ہے کیسے يَعْلَمُ تم جانتے لا تعلمون تم نہیں جانتے الحمدللہ ہمیں اس کی تشریح میں کیا چیز ہم دسکرس کرتے ہیں پہلے تو خلیفہ کا پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے کہا آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنائے گا ہم اس وجہ سے زمین پر نہیں آئے کہ آدم علیہ السلام نے کوئی پھل کھایا تھا یا اس کو کوئی سزار ملی تھی یہ ایک حکمت کے تیعت ہوا تھا لیکن ہم نے دنیا میں آنا ہی آنا تھا اور آنا ہے اور ہاں زمین پر خلیفہ بننا ہے اور صرف یہ نہیں خلیفہ کے معنی بھی تمہیں تفسیر سے بتا چلنے چاہیے دو معنی خلیفہ کے ہوتے ہیں ایک تو معنی یہ ہوتا ہے اللہ کے اکامات کو نافذ کرنا اب میں بھی خلیفہ ہوں تو کیا ہے ملتا ہے کہ اکامات کو نافذ کرنا ہوں اب آپ پوچھیں گے میں کیسے کر سکتا ہوں دو انداز ایک ہوتا ہے انفرادی طور پہ اور ایک ہوتا ہے اجتماعی طور پہ تو انفرادی طور پہ جس جس پر میرا زور چلتا ہے میرے دوست اب آپ فیملی وہاں مجھے اللہ تعالیٰ کے اکامات کو نافذ کرنا ہے اسی کا مطلب ہے خلیفہ اور اجتماعی طور پہ میں ایسی کوشش کروں کہ ایسی حکومت آئے یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کے اکامات کو نافذ کرے کیا اس وقت ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا تو میری کوشش ہونی چاہیے انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ کوشش کروں میں دوسرا معنی کیا ہے جو کسی کے بعد ذمہ دار بن جائے رسپونسیبیلٹی تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے رسپونسیبیلٹی دی ہے زمین کے کیا رسپونسیبیلٹی ہے اس پوری کائنات کا خیال رکھنا یہ ذمہ داری ہے کس کو دیئے انسان کو اس کا مطلب اس کی انوائرمنٹ کا خیال رکھنا ان کے باشندوں کا خیال رکھنا اس کے اندر جو جو رہتے ہیں ان کے حقوق کا پروٹیکٹ کرنا یہ ذمہ داری انسان کو دیئے گئی ہے اگر ہم نے آج سیکھ لیا یہ تو ہماری زندگی میں تبدیلی آ جانی چاہیے میں یہ فیل کروں کہ میں رسپونسیبیل ہوں میں اگر چلتا ہوں زمین پر تو زمین پر میرے پاؤں کے نیچے کیا گزرتا ہے اور کیا آتا ہے کس سے میں ملتا ہوں چاہے وہ ایک درخت ہے چاہے ایک پودا ہے ایک پرندہ ہے یا انسان ہے میں ذمہ دار ہوں ان کے حقوق کو پورا کرنے کے لئے اللہ تعالی نے فریشنس سے جو question کرنے کا موقع دیا اور ان پر نراضی اور اظہار نہیں کیا تو ہم نے کیا سیکھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب جب وہ یہ کہتے ہیں اب آگے جا کے پتا چلے گا کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں تو پتا نہیں تھا تو سبحانہ کا کہیں گے سبحانہ کا لا علم لنا یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ ہم نے اگر ہمیں کچھ چیز پتا نہ ہو تو ہمیں سبحان اللہ کہنا چاہیے فریشنس انسان ہے کہ انسان خون بھائے گا جبکہ انسان کی تخلیق میں چھپی ہو حکمت یہ ہے کہ انسان خون بھانے کے علاوہ اس کو کچھ اور بھی سکھایا گیا کرنے کے لئے تو ہمارا objective کچھ اور ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلام افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالی نے اپنے فریشتوں کے لئے بندوں کے لئے بندوں کے لئے چنا ہے وہ کون سا ہے سبحان اللہ تو یہ کلمات جو ہیں بہت ہی آلہ ہیں فریشتوں نے اپنی دلیل ان کلمات کے بیس پر دی تسبیح اور حمد بہترین ذکر ہے اگر ہم یہ دل سے کریں گے تو اللہ تعالی کا صحیح تصور ہمارے دل میں بیٹھ جائے گا شیطان دور ہو جائے گا اور ہمیں کیا جنریٹ ہوگا gratitude and positive attitude اے اللہ ہمیں یہ نصیب فرما سو تسبیح اس بات کا اعلان ہے اللہ تعالی تمام مقائد سے پاک ہے اس میں کسی چیز کی کم ہی نہیں اس نے جیسا مجھے بنایا ہے بہترین ہے جیسا آج موسم ہے بہترین ہے تو ہر حالات میں ہر حال میں اللہ تعالی کا شکت ادا کرنا چاہیے حمد اس بات کا اعلان ہے کہ تمام صفات اچھی صفات کا مالک اللہ تعالی ہے تقدیس یہ ہے کہ اللہ کو پاک قرار دیا جائے یا دوسروں کو پاکیزگی دی جائے تو آئیے ہم نے یہ آیات کو ہم نے کمپیٹ کر لیا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں جگہ جگہ خون خرابہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس بات کا علم ہے یہ خون خرابے کی بات فرشتوں نے پہلے ہی کر لی تھی لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جو اچھ اس کی پیچھے حکمت کیا ہے یعنی یہ ہمارا ایک ابتحان ہے فساد اور خون خرابہ اس امتحان میں جب انسان کو اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی ہے تو اس سے پوچھا بھی جائے گا کہ تم نے اچھے اور برے کاموں کو میں کیا تمیز کی اور کیا فرق رکھا تو آئیے اب ہم ریوائز کرتے ہیں اس آیت کو اب جب پڑھی جائے یہ آیت تو پورا معنی ساتھ ساتھ ٹریول کرے آئیے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ سلامون پانے کمپلیٹ آگئے ہمارے پاس الحمدللہ ترجمہ ہم نے کر لیا اسباق کون کون سے تھے چار پوائنٹس تھے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا دو ذمہ داریاں دے کر کون تھی ذمہ داری ہے پہلی یہ اللہ تعالیٰ کے حکام کو نافذ کرنا دوسری بات کیا ہے ذمہ داری قبول کرنا فرشتوں کے سواب پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے کہ زمین میں خون خرابہ ہونا ہے لیکن اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ اچھے کام بھی ہونے ہیں تو ہمارے لیے ایک اوپن چیلنج ہے آئیے ہم سے کیا ریکوائیڈ ہے اے اللہ ہمیں بگاڑ اور فساد پھیلانے سے بچا کیونکہ یہ ہمارے میں فطرتی موجود ہے اے اللہ میں اس سے بچا ہم زمین پر امن اور سلامتی پہنچائیں ہمد اور تصویق بیان کرنے کی توفیق عطا کر جیسے کہ فرشتوں نے کہا بتایا تو پلین کیا ہونا چاہیے میں اللہ تعالیٰ کی خوب حمد اور تصویق کروں گا صرف زبان سے نہیں بلکہ آمال سے بھی آئیے کون سے اسماں ہیں اس میں جو نئے ہیں ہمارے لیے ملک کی جمعہ ملائکہ خلیفہ کی جمعہ خلائف اور دم کی جمعہ دیماء خون دم آپ نے سنو اگر جب میں حج پہ جاتے ہیں کہ دم تو غلطی ہو گئی ہے تو دم دینا ہے وہ دم خون دینا ہے کہ کیا مرادتا ہے کربانی جب کربانی دیتے ہے تو خون پہا ہوتا ہے علم افعال کون سے ہیں میسواد کیجئے جعل مجعول جعل صفق یسفق اسفق صفق مصفوق صفق صفق سوری اگر صفق یسفق اسفق صفق مصفوق صفق صفق اس نے پہایا اور بہانے سے مراد جہاں پہ خون بہانے کیلئے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ علم یعلم علم علم معلوم علم آئیے کمزور حروف میں نے کون سے آفات کی ہم نے قالا یقولو کل قائل مقول قول پھر سے قالا یقولو قل قائل مقول قول الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہم نے پہلے لیسن کا پہلا اصحاب مکمل کر لیا اور کسی اگر کوئی question ہے کہ اس میں کوئی کمزور حرف شامل ہے ہم نے افعال کو دو طرح سے divide کیا ہے بسے کئی طرح سے divide کیا ہے ایک division ہم نے یہ رکھی ہے افعال کی کہ ہم نے کہا ہے کہ یہ افعال جو ہے یا صحیح حروف میں ہیں ان میں تینوں حرف صحیح ہیں یا پھر تین میں سے ایک حرف جو ہے وہ کمزور ہے اور کمزور حرف ہم نے کہا تھا اس کی سکرین شیئر نہیں ہو رہی آپ کی سکرائیڈ نہیں آری سر نہیں ہو رہی شیئر ابھی میں کر دیتا ہوں سر نو پرابلم ایک سیکنڈ چلے اب شیئر ہو گئی جی بالکل اچھا تو سوری باٹ دیکھ بھول جو تو یاد کنا دی تو اس میں ہمیں تین افعال نظر آنے قالا زادہ شاہ فوری میں نے کیا سوچنا ہے کہ اس میں خاص بات کیا ہے ان میں کمزور حرف موجود ہے وہ کون سا کمزور حرف ہے یہ بیچ کا الف الف اور الف لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کمزور حرف پر جو بیسک روٹ لیٹرز ہوتے ہیں کسی بھی فیل کہ اگر تین حرف والا نورمی جو فیل ہے اس کے تین حرف میں اگر کوئی ایک حرف بھی کمزور ہو تو ہم کہتے ہیں یہ فیل کمزور حرف والی کٹیگری میں آ گیا ویک ور بن گیا وہ کمزور حرف شروع میں بھی آ سکتا ہے بیچ میں بھی آ سکتا ہے آخر میں بھی آ سکتا ہے شروع میں آنے کا ایکزامپر ہم نے پڑھا تھا وعدہ شروع میں آیا بیچ کا مبی بھی پڑھنے ہیں قالہ اور آخر میں آنے والا مثلا دعا تو جس تو گیو ایکزامپل کہ ہمیں پہلی چیز ریکنائز کرنی ہے کہ ان میں کمزور حرف ہے دوسری چیز ریکنائز کرنی ہے وہ کمزور حرف کونسا ہے کیونکہ علف تو ہو نہیں سکتا اگر علف نظر آئے تو وہ بدلی حالت ہوتی ہے واو کی یا یا کی تو اب مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں کمزور حرف علف ہے یا مطلب واو ہے یا یا وہ ہمیں دو طرح سے پتہ چلے گا ایک تو یہ ہے کہ اس کا تمام سیگوں کو جب ہم دیکھیں گے تو ہم اس میں سے اخذ کر سکتے ہیں دیرائیف کر سکتے ہیں مثلا قالہ میں جب اس کا مزارع بنا تھا یا قولو بن گیا واو سے آیا جب اس کا بنا مصدر تو قول بن گیا تو آپ نے اس میں سے دیرائیف کیا انفر کیا کہ اس کا اصل واو ہے لیکن ڈکشنری is your best bet یا your teacher ایک دفعہ تو آپ کو یہ سیکھنا پڑے گا کہ کونسا یہاں پر ہے یہاں پر کیا ہے واو یہاں پر کیا ہے یا اور یہاں پر کیا ہے یا تو انشاءاللہ آئیے دیکھتے ہیں نفال کو فتحہ نصرہ دارابا سامیہ اس کو اکام کہیں گے کہ بیار انڈر آر بیلٹ we understand ڈیس چاروں پکے ہو گئے ہیں کمزور حروف میں واہبہ جو ہے اس کے ادر دو کوالٹیز ہیں یہ دو طریقے سے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں ایک یہ کہ اس کے ادر کمزور حرف شروع میں ہے اور دوسرا یہ کہ یہ فتحہ کے پیٹرن پر ہے تو یاد رکھ یہ دو چیزیں ہر کمزور حرف میں ہم نے ایڈنٹیفائی کرنی ہے کمزور حرف کونسا ہے شروع میں آرہا ہے بیچ میں آرہا ہے یا آخر میں آرہا ہے اور کس ٹیبل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو واہبہ فتحہ کے ساتھ ہے تو واہبہ یا حبو حب نصرہ کے پیٹرن پر ہم نے کوئی ایسا لفظ نہیں کیا کوئی ایسا ورمی پڑھا جو شروع میں کمزور حرف آتا ہو اور نصرہ کے پیٹرن پر ہو لیکن ہم نے ذرہبہ کے پیٹرن پر بہت سارے کیے وعدہ وجدہ پتہ کون کون سے کی ہے وزانہ کافی سارے ہم نے اس پیٹرن پر شہد کی ہیں تو نیکسٹ آگیا قالہ اور زادہ قالہ جو ہے اس کا درمیان میں کمزور حرف ہے اور یہ نصرہ کے پیٹرن پر ہے زادہ میں بھی درمیان کا حرف کمزور ہے اور یہ ذرہبہ کے پیٹرن پر ہے اور اسی طرح دعا میں آخری حرف جو ہے وہ اور ہدا کا آخری حرف کمزور ہے لیکن ذرہبہ کا پیٹرن ہے تو دیکھیں اگر میں کچھوں قالہ اور زادہ میں کیا فرق ہے تو آپ کہیں گے دونوں کا کمزور حرف بیچ کا ہے لیکن قالہ نصرہ کا پیٹرن ہے اور زادہ ذرہبہ کا پیٹرن ہے اور دوسرا فرق یہ ہے کہ قالہ میں جو علیف ہے یہ واو کی تبدیل شدہ حالت ہے اور زادہ میں جو علیف ہے یہ یا کی تبدیل شدہ حالت ہے یہ نالج ہم اسیس کر رہے ہیں اس کورس میں زنہ اور ذلہ یہ دو افعال ایسے ہیں جن کے آخری دو ڈبل سیم ہیں یہ بھی نصرہ کے پیٹن پر بھی آ سکتے ہیں اور ذلہ کے پیٹن پر بھی آ سکتے ہیں اور ہم بعد میں سیکھیں گے کہ فتحہ اور سمیہ کے پیٹن پر بھی آ سکتے ہیں ابھی جو ہم نے سیکھیں ذنہ تو اس کا مزارب بنے گا یا ظنو واللہ یا ظلو تو ہمیں پتہ چل گیا یہ درب آئے اور یہ نصرہ ہے اور آئیے آج ہم سمیہ کے پیٹن پر کمزور حرف سیکھیں گے وہ کون کون سے ہیں شاہ یعنی شاہ اور ردیہ یہ دو افعال ہیں جو ہم نے سیکھ رہے ہیں اس کے اندر درمیان میں آیا ہے کمزور حرف اور ردیہ میں آخر میں آیا ہے الحمدللہ آئیے آج کے افعال کو پریکٹس کرتے ہیں بلکہ ہم یہ کر چکے ہیں یہ تو ریویجن چل رہی ہے آج ہم کیا کریں گے کالا کے وزن پر کون کون سے اور افعال ہم سیکھ سکتے ہیں آئیے پہلا والا کرتے ہیں قَالَ يَقُولُ قُلْ قَائِلْ مَقُولْ قَال اور اس کا ریفرنس جملہ یا قرآن میں سے ایکزامپل قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ سو قَالَ جو ہے یہ قرآن کریم میں کسی کو یاد ہے سترہ سو سے زائد مرتبہ آتا ہے ویری ویری امپورٹن فیل اس کی جو گردان ہے اس کی ہمیں پرفیکٹ ہونے چاہیے قَالَ يَقُولُ قُلْ قَائِلْ مَقُولْ قَال نیکس زاکا زاکا ہوتا ہے چکھنا اگر میں آپ کو بتا دوں صرف اتنا کہوں کہ زاکا کالا کے وزن پر ہے تو باقی ٹیبل آپ کو آٹومیٹکلی آ جانا چاہیے آئیے دیکھتے ہیں زاکا يَذُوقُ زُق زائق مذوق زوک حصے زاکا يَذُوقُ زُق زائق مذوق زوک اور اس کا جو جملہ ہے بڑا زبردست جملہ یاد کرنے والا قُلُ نَفْسٍ زَائِقَةُ الْمَوْت قُلُ نَفْسٍ ہر نفس یعنی میں اور آپ سمیت کیا کرے گا چکھے گا زائقَةُ الْمَوْت موت کا مزہ چکھے گا یعنی ہر نفس کو موت آنی ہے تَابَ يَتُوبُ تُب پھر سے تَابَ يَتُوبُ تُب تَائِبْ دَیشْ تَوْبَ تَائِبْ دَیشْ تَوْبَ دَیشْہ آپ پر کیوں ہے تَابَ کا ٹرانسٹیشن کریں تَابَ وہ پلٹا یعنی وہ خود سے متوجہ ہوا یا پلٹا تو ایسے الفاظ جن کا اثر اسی پر ہوتا ہے کرنے والے پہ تو ان کا ہم مفعول یوز نہیں کرتے ٹپیکلی کبھی کبھی ہم کریں گے ساتھ اس کے کچھ نہ کچھ لگا کر لیکن ٹپیکلی نہیں ہوتا ستابہ اس نے توبہ کی خود سے توبہ کیا وہ متوجہ ہوا ستابہ يَتُوب تُب یعنی توبہ کر اور توبہ فَتَابَ عَلَئِ فَتَابَ عَلَئِ سر تابہ کا مقول جو ہے وہ متوجہ بھی ہو سکتے ہیں تابہ کا ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی لگا کر عرفِ جر یہ ایک جنرل پرنسپل میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کوئی نظر آجائے تو آپ ایک دم سے نہ پریشان نہ ہو جائیں کہ ہمیں تو کہا تھا ہوتا نہیں ہے ٹپیکلی استعمال نہیں ہوتا با ایت سیل لیکن ہو بھی سکتا ہے along with some other words but generally آپ نے چکے معنی ذہن میں رکھنا ہے کچھ فیل ایسے ہوتے ہیں جن کا action کسی اور پر پڑتا ہے ذائقہ ہو گیا ذاقہ ہو گیا اب جو چکھتے ہیں کہ تو کسی چیز کو فرق پڑتا ہے جس کو چکھا گیا وہ مذوق کلائے گا اب طائب کس کو کہیں گے توبہ کرنے والے کو اور متوب کون کو اس کو کہیں گے جس نے توبہ کی لیکن جس چیز پر توبہ کی گئی استعمال ہو سکتا ہے متوب کے ساتھ لیکن ہم وہ فیلال نہیں کر رہے ہیں جنرل یاد رکھیں ایسے الفاظ جن کا اپنے آپ پر یہ اثر پڑتا ہے ان کا ہم جنرلی یوز نہیں کرتے جنرلی جتنے بھی rules آپ سیکھ رہے ہیں یاد رکھیں ان کا کہیں نہ کہیں آپ کو exception ملے گا this is the spice of life once again کانا وہ تھا خود سے تھا یا وہ ہو گیا کانا کہتا ہے وہ تھا یا وہ ہوا یکونو وہ ہو گا یا وہ ہے سو کان ہونے والا اور مکون وہ جو ہوا سیم اور کون کس کو کہتے ہیں کون کہتے ہیں یونیورس کو کون total فَإِنَّمَا يَقُونُ لَهُ كُن اس کے سماعہ اور کچھ نہیں کہ جب وہ یکون اللہ کہتا ہے اس کسی چیز کو کن ہو جا فَيَقُونُ تو وہ ہو جاتی ہے right سوائے قاما یکومو کم قاما کا معنی وہ کھڑا ہوا سو قاما نماز کے لیے وہ کھڑا ہوتے ہیں قاما یکومو کم قائم ڈیش قیام چونکہ وہ خود کھڑا ہوا قاما تو قائم کھڑے ہونا مقوم جو کھڑا ہوا دیکھیں کھڑا ہونے والا اور جو کھڑا ہوا same person اس لیے ہم اس کا اسم مفعول اس کو کہتے ہیں اسم مفعول اس کو کہتے ہیں اسم فائل یاد رکھیں صرف اس کو فائل نہیں کہنا اس کو کہنے گے اسم فائل اس کا نام ہے اسم فائل اس کا نام ہے اسم مفعول اور قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو یعنی قیام کرنا قد قامت السلات یہ کہاں سے آیا قامہ سے قد قامت السلات یقیناً تحقیق نماز کھڑی ہو چکی ہے سو کالا کے وزن پہ ہم نے چار افعال پڑے پکے ہو گئے ہمارے الحمدللہ واقعی خوشی کا موقع ہے imagine کریں کتنے الفاظ آپ نے قرآن کریم کے یاد کر لیے and each time you use them آپ کو عجب بھی ملے گا اور آپ اپنی زندگی میں استعمال بھی کر سکیں گے along with examples ہمارے ساتھ سب کے ساتھ examples بھی تھے ہم نے direct قرآن سے examples بھی یاد ہو گئے اور سب کو یادے بھی ہوں گے الحمدللہ آئیے اب زادہ پہ چلتے ہیں اور زادہ کے دیکھتے ہیں کون سے examples ہم نے پڑے ہیں کہ اس style پر کون کون سے افعال آتے ہیں زادہ یزید زد زادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے زادہ کرنا کسی چیز کو increase کرنا زادہ یزید زد زائد مزید زیادہ یہ تو اردو میں بھی ہے اور اس کا ریفرنس ربی زد نی علما اے میرے رب بڑھا مجھے علم سو زادہ یزید زد next قادہ یقید و قد قائد مکید قائد قادہ کہتے ہیں اسے تدبیر کی strategy کی تو negative بھی ہو سکتی ہے positive بھی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کریں گے تو positive strategy ہے اور اگر کفار کریں گے تو یہ negative strategy کہلائے گی سو قادہ یقیدو کد قائد مکید قائد کہاں یوز ہوا انہم یقیدون قائدہ وشک وہی ہے اس نے تدبیر کی زبدس تدبیر قائدہ یاد کریں جب فیل کے ساتھ اسی انہی حروف میں سے ایک اسم آ جاتا ہے that increases the emphasis ہم نے پڑھا تھا ربی انی ظلم تو نفسی ظلمان I think پڑھا تھا کیوسی ون میں پرانے کورس میں تھا میں بھی anyway یاد رکھیں جب ایک ہی سینٹنس میں ایک ہی فیل جو جو فیل آئے اسی فیل سے انہی ورڈز کے ساتھ کے انہی میننگز کے ساتھ دوبارہ ورڈ آ جائے so that increases the emphasis تو ہم نے زیادہ کے وزن پر صرف قادہ پڑھا اور بھی ہیں ویسے تو الحمدللہ آئی اب ہم پڑھتے ہیں شاء شاء کا معنی ہوتا ہے اس نے چاہا he wished اور ہم پہلے تو پڑھ چونکہ انشاءاللہ اگر چاہے اللہ آئیے شاء یشاء مشیع سوری شائن مشیع مشیعت پھر سے شاء یشاء ش شائن مشیع مشیعت تو اب شاء جو ہے it's a little interesting آپ کو میں نے کہا تھا جتنے بھی افعال ہیں اس میں زیادہ جو تھا زیادہ جزیدو جو تو نظر آ رہا تھا کہ کس میں سے تھا زیادہ جزیدو اور یہ یہ ہے داراباد کا رائٹ کیونکہ بڑا آسانی سے پتا چل جاتا ہے لیکن جو سمیہ والا پیٹرن ہے شاء یہ شاء یہ کس پیٹرن سے آ رہا ہے کیونکہ اس میں تھوڑی ساری ڈیفکلٹی ہو سکتی ہے کوئی گیس کر سکتا ہے کہ کون سے باپ سے باپ نصرہ سے ہے فتحہ سے ہے دارابا سے ہے یا سمیہ سے ہے سمیہ کیسے کا کونسی ہیٹ ملی ہے آپ کو یہاں سے سمیہ کہنے کی وہ لگا کہ اسی پیٹرن پہ آ رہا ہے فتحہ کیوں نہیں ہو سکتا یہ سر پتہ نہیں ہے آچھا بات یہ ہے کہ یہ واقعی سمیہ کا ہے اور یہ سمیہ کا سکھیں گے اور اصل میں یہ یا ہے تو یہ سمیہ کا پیٹرن ہے اور پتہ چلتا ہے ہمیں اس کے سیکنڈ فارم سے شاء آگے کیا ہوگا شاء اب یہاں پر کیا آئے گا that is interesting شہتہ کیونکہ وہ زیر سے آئے گا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سمیہ ہے شہتہ اور خیر anyway there are other ways to find out لیکن شاء جو ہے یہ سمیہ کا پیٹرن ہے اور خافہ بھی سمیہ کا پیٹرن ہے لیکن خافہ کا جو کمزور حرف بیچ میں ہے وہ واو ہے تو فرق کیا ہے شاء میں یہاں پہ یا ہے اور یہاں پہ واو ہے آئیے خافہ یا خافو خف خافہ یا خافو خف خائف مخوف خوف پھر سے خافہ یا خافو خف خائف مخوف خوف فلا خوف آئیہم اور نہیں ہوگا کوئی کسی قسم کا خوف ان پر تو دیکھیں ہم نے کمزور حروف میں سے certain examples اور add کر لی اپنی vocabulary میں الحمدللہ یعنی ہم نے نو افعال کی جی question خافہ کا بتایا تو اس میں واو کہاں سے آیا تھا بھی آپ کہہ رہے تھے ہاں بڑا interesting interesting ہے دیکھیں خافہ یا خافو میں بدل والا واو ہے کیسے پتا چلے گا کچھ کچھ پتا چل جاتا ہے شہر یہاں سے کیا خیال ہے اور کچھ پتا چلتا ہے ہمیں اس کے جو بیسکلی یہاں سے پتا چل گیا تھوڑا سارا مفغول یہاں سے بھی نہیں پتا چل گیا اصل میں پتا چلتا ہے آپ کو یہاں سے یا پھر کسی dictionary سے بک سے یا اس کی جو باقی آئیں گے جو سیکھیں سو یہ چیزیں آپ کو شروع میں سیکھنی پڑیں گی تو پکا یاد کر لیں کہ اس کا جو ہے typically کس طریقے سے دیکھیں اگر اگر اس کا ہم نے ابھی جو چیزیں نہیں پڑھی ہیں نا وہ اس کے باقی سیغے نہیں پڑے وہ آگے جا کے پڑھیں گے اب خافہ خافہ تو یہاں پر کیا ہوگا خفتہ خفتم اس لیے یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے تو for now آپ یاد کر لیں یہ اس کا واؤ ہے اور اس کا یا ہے میڈل تو ہم نے نو افعال کی ٹیکٹس کر لی جو چھتی سو مرتبہ آتے ہیں یعنی تقریباً ایک سو تیس افعال ہم نے قرآن میں ایسے ہیں جو ترپن سو مرتبہ آئے ہیں اور یہ سب کالہ اور زیادہ کی یعنی اس کے علاوہ اور بھی ہیں ہم نے تو چند کی پریکٹس کی ہے نا but there are about 130 of them and they occur 5,300 times الحمدللہ الحمدللہ آئیے ہر بھی بول چال کرتے ہیں حل تپتہ اشارہ کرے حل تپتہ کیا مانا حل تپتہ کون بتائے گا حل تپتہ کیا تم توبہ کی کیا تم نے توبہ کی کیا تم کیا تم نے توبہ کی پرفیکٹ اب جواب میں کیا آئے گا نا تپتو ہاں میں نے توبہ کی ٹھیک ہے یہ اس کے تپتہ یاد رکھیں توبہ کی یا متوجہ ہونا جب آپ question answer کر لیں تو please مائک اپنے میوٹ کر دیں حل تپتہ کیا تم سب نے توبہ کی تو جواب میں کیا آئے گا نا تپنا آئیے پھر سے حل تتوبو کیا تم توبہ کرتے ہو یا کروگے نام اتوبو یاد رکھیں تا کا جواب اتوبو سے آ سے حل تتوبو نا تو جواب میں کیا آئے گا نام نتوبو توب توبہ کر تو میں کیا کہوں گا توبہ کروں گا میں اتوبو توبو تم سب توبہ کرو تو کیا کہیں گے نتوبو آئیے میں آپ کو کوئی سپیسے کوئی سب کوئی سن کرتا ہوں آپ جواب دیجئے حل تب تا نام تب تو حل تب تم نام توبنا حل تتوبو نام اتوبو حل تتوبونا نام نتوبو توب اتوبو توبو نتوبو نیکسٹ کھڑے ہو جاؤ اکومو میں کھڑا ہو جاؤں گا کھڑا ہو جاتا ہوں کومو تم سب کھڑے ہو جاؤ نکومو ہم سب کھڑے ہوتے ہیں ہوں گے یا ہو رہے ہیں حل زدتا ہونا چاہیے حل زدتا آگے لکھاؤ کس چیز میں علمہ یا کسی چیز میں حل زدتم نام زدنا حل تزیدو نام ازیدو حل تزیدونا نام نزیدو میرے ہم کیا سیکھ رہے ہیں تا کا جواب آ سے اور تزیدونوں کا جواب نزیدو سے کینلی آپ نے مائکس میوٹ رکھئے عبدالعوان صاحب کینلی مائکس میوٹ کر دیجئے زد جواب ہوگا ازیدو دیکھیں انٹرسنگ زد کے بعد اگر جب جمع آتی ہے تو یا واپس آ جاتی ہے یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں یا ہے حل خفتہ کیا تُو خوفزدہ ہوا ماں خفتو دیکھیں میں خوفزدہ نہیں ہوا خفتہ خفتو حل خفتو کیا تم سب خوفزدہ ہوئے ماں خفنا ہم خوفزدہ نہیں ہوئے حل تخافو کیا تم خوفزدہ ہوتے ہو یا ہوگے لا خافو میں نہیں خوفزدہ ہوں گا یا میں نہیں دروں گا حل تخافونا لا نخافو لا نخافو لا تخاف مت در تو میں کیا کہوں گا لا خافو میں نہیں دروں گا لا تخافو تم سب مت دروں تو جواب ہوگا لا نخافو دیکھیں یہاں بھی تخافو میں واو واپس آگئی جمع کی جمع کی واو ہے اس کا واو علیس کے در موجود ہے واو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہم نے فائیو اے بی کمپلیٹ کر لیا ماشاءاللہ اور یہ ہے ٹیبل پریکٹس کی یعنی مجھے ٹیبل ہم نے پریکٹس کی ہے قالا کا تو اب فعل ماضی ہوگا قالا یقول کل قائل مقول تو اس کی پریکٹس اگر آپ ایک دفعہ کر لیں گے تو آپ پرفیکٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ مستر کا تجمہ قول کا معنی ہوگا بولنا بات کرنا اور بلکہ یہاں تو آپ کو لکھنا چاہیے ایکزامپل جو دیا ہوا ہے وہ یہاں پر آپ لکھیں تاکہ آپ کو یاد رہے الحمدللہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا اور اب ہم دو منٹ کی بریک لیتے ہیں والصلاة والسلام وعالی اشرف الابیاء والمسلین نبینا محمد وعالی وصحبہ اجمعین السلام وعالی ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے جو بھائی بین فجر کی نواز میں ہم سب کو یاد رکھتے ہیں دعاوں میں لیٹس کنٹینیو ویٹ لیسن نمبر فائیو اشارہ بی تو ان کو تو ہم سکپ کر سکتے ہیں and right now لیٹس جس ریوائز کہ ہمارے جو اشارہ ہے تعریف دعا ہدایت صفات تعریف اللہ کی دعا ہدایت کی متقین کے لیے ہدایت متقین کی صفات کافرین اور منافقین کو آواز نہیں آرہی عبدالعوان سب کیا میری آرہی سلائیڈ نظر نہیں آرہی سلائیڈ نظر نہیں آرہی اوکے لیٹس سی شیئر مجھے سر سلائیڈ بھی نظر آرہی اعادہ لکھا اس کے اوپر آواز بھی ٹھیک آرہی جی ہاں آواز بھی آرہی اور سلائیڈ بھی آرہی اشاروں کی ماشاء اللہ اب آرہی ہے تو تھوڑا سارا لیگ ہیں آپ لوگ شاید دور ہیں تو دیر سے پہنچ آب تک آواز آواز بھی آگئی سلائیڈ بھی آگئی اور ہمارے اشارے بھی دیکھیں یہ اشارے بڑے زبردست طریقہ کہا رہے کہ ہمیں مضمون یاد رہتا ہے تعریف دعا ہدایت صفات اور پھر بات ہو یہ کافرین منافقین کو ہدایت نہیں چونکہ وہ فسادی ہیں اور دور رخے آگ کی مثال بارش کی مثال قرآن کی دعوت قرآن کا چیلنج وعید اور بشارت مچھر کی مثال گمراہ کون اور کفر کیسے آجاتے ہیں آج نمبر فائیو پہ اور نمبر فائیو میں ہے خلیفہ پر سؤال اسما کی تعلیم سجدہ اور ابلیس اسلانہ اور توبہ تو چار بات ایک مضمون کون سا ہے پہلا مضمون ہم نے پڑھ لیا کہ question کیا گیا خلیفے پہ اللہ تعالیٰ نے بڑے طریقے سمجھانے کیلئے ایک dialogue imagine کریں قرآن میں کیا کیا چیز ہے یعنی اللہ اور ملائکہ کا آپس میں dialogue ہم اس کے سن رہے ہیں ہمارے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اپنے ملائکہ سے میں ایک نئی مخلوق پیدا کرنے لگاؤں اس دنیا میں جو خلیفہ ہوگی میری یہ سنتے ہی ملائکہ کو فکر پڑ گئی کہ آپ اس کو خلیفہ بنائیں گے جو اس دنیا میں فساد کرے گا خون خرابہ کرے جب کہ ہم تیری پھر اب بات ہو رہی ہے کہ وہ فضیلت کی وجہ کیا ہے یہ دائیلاؤگ میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فرشتوں کو بتا رہے ہیں اور ہمیں بھی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کون سا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا یہاں پر صرف آدم علیہ السلام کو ان پرسن ہی علم جب سائنس کی بات ہوتی ہے تخلیق کی بات ہوتی ہے سائنس کا لفظ غیر اسلامی لفظ نہیں ہے سائنس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخروب پر غور و فکر کر اس میں سے اپنی آسانی کیلئے طریقے نکالنا اسی کو سائنس ہے اور یہ علم ہے اس طرح کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا انسان کو آدم اللہ اسلام کے ذریعے تو اس پہ ہم آج بات کریں کہ اسما کی تعلیم اور پھر جو ہمارا نیکس بہت انٹرسٹنگ ہے اگلے جو دو اشارے ہیں پہلے بات ہوگی کہ ہمارا جو مین چیلنج دنیا میں وہ شیطان ہے ابلیس ہے اور ابلیس وہ ہے شیطان یا وہ ذات شخص ہے جو عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے بہت قریب پہنچ گیا لیکن اس کا مطلب ہے اس میں کوئی چیز تھی جو اس کو نیچے لے گئی اس کا تکبر تھا بیکوز آف اس عبادات ہمارے پاس سیچویشن ہے ہمیں اتنی بڑی پوزیشن دی جا رہی ہے اگر ہم بھی تکبر کریں گے یا ناشکری کریں گے سیم تینگ تو ہمارا کیا شرح ہو سکتا ہے تو سجدہ اور ابلیس بڑی کلاسکل آیات ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو دو طرح سے پہلے ملائکہ پر فضیلت پھر اس پر فضیلت جو کہ اپنی محنت سے دیکھیں فرشتے تو بنائے اسی لئے گئے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں لیکن ابلیس شیطان وہ تھا جس کے پاس اختیار تھا اللہ تعالیٰ کی فرمابرداری کا یا نافرمانی کا اور اس پر بھی انسان کو ترجیح دی گئی فوقیت دی گئی اور پھر اس نے کیا کیا شیطان نے حسل آیا اور عظم علیہ السلام کو جو کہ تمام علم جاننے کے بعد بھی پسل گیا اور پھر اس کے بعد اس کی راستہ کیا بتائے گا توبہ کا راستہ تو بڑی انٹرسنگ آیات میں آئیے ہم خلیفہ اسماء سجدہ توبہ یہ چار اشارے ہیں خلیفہ اسماء سجدہ اور توبہ تعرف میں اسماء کی تعلیم پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فرشتوں اس سوال کا ذکر کیا جو انہوں نے کیا تھا اب اللہ تعالیٰ اس تفصیلات بتا رہے ہیں کہ کیوں اور کیسے آدم علیہ السلام تم سے سپیریر ہیں اور یہاں پر ایک کلاسک ریسپونس ہے ملائکہ کا کہ جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ ان کو کسی چیز کا علم نہیں تھا ان کو بتایا گیا تو انہوں نے کلمات کہے انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا سبحانک تو ہم آج سیکھیں گے کہ جب ہمارے اوپر کچھ چیز اشکار ہو جس کا ہم علم نہ ہو تو ہم اس کی خوشی میں یا اللہ تعالیٰ کی بڑائی یا کیسے اوپر گیا کیسے بیچ تھا کیسے اس نے پھل دیئے تو آپ کے دل سے نکلتا ہے سبحان اللہ اللہ کی تخلیق کو دیکھتے ہوئے سبحان اللہ تو آج ہم یہ بھی سیکھیں گے تو آئیے پہلے ہم اسباق کی بات کرتے ہیں کون سے اسباق آج سیکھیں گے ایک تو اللہ تعالیٰ نے آدم آل اسلام کو کوئی نام سکھائے انٹرسٹنگ اب ان ناموں سے کیا مراد ہے ہم بات کریں گے اس پر دوسری بات ہم نے سیکھی کہ اگر ہمیں کسی بات کا معلوم نہ ہو تو فوری ایکسیپٹنس پہ دی کلمات سبحان اللہ اب فرشتے سمجھ گئے کہ انسانوں فرشتوں کو بھی اس چیز کا پتہ نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا علم ہے تو ایک غائب کا علم صرف اللہ ہی جانتے ہیں اور جس کو جتنا دینا چاہیں وہ دیتے ہیں الفاظ نئے دیکھیں زبردست جسٹ امیجن کریں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ان دو لفظ نئے آئیں گے آئیے ترجمہ اور تشارہ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلم آدم الاسماء کل لہا ثم ارادہم علی الملائک فقال انبئونی بی اسمائ ہا اولائی انکم تم صادقین تو ان کو ہم ٹکڑوں میں یاد کرتے ہیں وعلما علما اس نے سکھایا یاد کریں ہم نے یہ علما جو ہے پڑھا ہے کہاں پڑھا ہے آئیے خیرکم من تعلما تعلما القرآن وعلما دو فعل پڑے تعلما کا معنی ہے اس نے سکھا علما کا معنی ہے اس نے سکھایا یاد ہے ہم نے اس کو بڑے شد و مت کے ساتھ اور بڑے فگر سکیچز کے ساتھ یاد کیا تھا کہ علم کا آنا جو ہے وہ کیا ہے تعلما اور نکلنا باہر علما تو علما آدم تو اس نے سکھایا اس نے کون مراد ہے اس نے اللہ سبحانہ وطاللہ علما آدم اس نے سکھایا آدم علیہ السلام کو کیا سکھایا الاسما اسما کیا ہیں نام اب ناموں سے کیا مراد ہے ہم اس کی شرعہ میں دسکس کریں گے کون مرد کون مرد کون مرد یعنی اس کا مطلب ہے ایسا نالج دیا اس کو آدم علیہ السلام کو آل آف اک اس کے بعد ثم آراد ہم علی ملائکہ ثم پھر آراد کہتے ہیں پیش کرنا یہ ہم اردو میں بھی سمال کرتے ہیں عرضی پیش کش آراد اس نے پیش کیا کیا چیز آراد اچھا ایک تو اپنے مائک بند کر لیجیے پلیز عبدالعیمان صاحب اچھا دیکھیں انہوں نے بھائی نے برز مددد چیز پوائنٹ آٹ کی کل لہ اب یہ کل لہ وہی ہے جو اور ہا تھا اس کا مطلب ہے یہاں پر جو بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے سکھائے آدم علیہ السلام کو اسما اور تمام کی تمام کل لہ ہار یعنی کوئسٹن ان کا یہ ہے کہ کیا اسما جو ہیں وہ موندد ہوتے ہیں بڑی اچھا گرامر کا رول یہ ہے عربی میں کہ جب بھی ایک جمع کی بات ہو اور جمع آپ کو یاد دار میں دو ترہ کی جمع پڑی تھی تکہ آپ پیچھے لے کے جا رہا ہوں کیوں سی ون میں مسلمون کی جمع کیا تھی مسلمون یا مسلمین یعنی واو نون اور یا نون سے بھی جمع بنتی ہے اور ایک جمع بنتی ہے جو کہ ٹوٹی پوٹی جمع ہوتی ہے کتاب کی کتب کلم کی اکلام اسم کی اسما جب ایسی جمع آئے جو ٹوٹی پوٹی جمع کہلاتی ہے اور وہ کسی یعنی آقل کی نہ ہو انسانوں کے بارے میں بات نہ ہو رہی ہو کسی اور چیز کے بارے میں تو ان کے ساتھ ہمیشہ جو ہے نا ہاں آئے گا مونس اب آپ کہیں گے ایسا کیوں ہے سب سے بڑی بات تو یہ ایسا خوبصورت لگتا ہے اور کل جمع وہ مونس ہوتی ہیں یہ عربی کا رول ہم پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ کیو سی تھری میں یا فور میں تو الاسما جو ہے ان جمع میں سے موجود ہے جو کہ واو نون یا نون سے نہیں بنتی اور نہ ہی یہ کسی آقل کا نام ہے تو ایسے کیس میں اس کے ساتھ جو ضمیر استعمال ہوگی وہ ہا کی ہوگی ہو کی نہیں ہوگی یہ آپ کے کوئس کا حصہ نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں آپ کے ذہن نے بالکل کلیریٹی سے آجا کسی وجہ سے ہا آئے تو اللہ ما آدم الاسما کل لہا تمام کے تمام اسما سکھا دیئے آدم اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پھر کیا کیا ثم آرادہم پھر پیش کے ان کو یہ ہم کس کی طرف جا رہا ہے وہ اسما اس کا مطلب وہ کچھ چیزیں تھیں وہ کچھ چیزیں تھیں فیزیکل چیزیں تھیں جو پہلے سکھائی گئیں اس کے بعد وہی چیزیں پیش کی گئیں کس کو علی البلائکہ ملائکہ کو اور ان سے کہا گیا فقالا اور کہا ان سے کیا کہا انبیونی تم سب بتاؤ مجھے کیا بتاؤ مجھے بی اسما ای ہا اولائی ان سب کے نام ہا اولائی تو آپ کو یاد ہے نا ہا ذا ہا اولائی تو یہ جو سب چیزیں یہاں پر ہیں واللہ عالم کیا چیزیں تھی کیا وہ چیزیں تھیں یا وہ پرنسپلز تھے یا کیا وہ کوئی ایسا علم تھا whatever it was اس چیز کو رکھا گیا ملائکہ کے پاس اور پوچھا گیا انبیو انبیو ہوتا ہے بتانا خبر دینا اسی سے نبعہ بنتا ہے آپ کو سورہ نبعہ آخری آخری چپٹر میں ہے تو خبر یا نیوز تو وہ انبیو تم سب بتاؤ یعنی حکم بتایا جایا تم سب بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے کہ کانا سے کنتم یاد ہے آپ کو کانا کانو کنتا کنتو کنتم اگر تم سب ہو کیا ہو صادقین صادقین جیسے مسلمین صادق صادقین اب بات یہ ہے کہ اگر تم سچے ہو ملائکہ کو کہا جا رہا ہے ملائکہ نے یہ کہا تھا کہ انسان جو ہیں یہ تو فساد مچائیں گے خون خرابہ کریں گے لیکن جو اسما پیش کیے گئے جو کہ اس بات کو نگیٹ کرتے تھے ان کے کلیم کو تو کہا اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ان کے نام ان کنتم صادقین یا تمام چیزوں سے کیا مراد ہو سکتا ہے ہمیں پتہ نہیں چھوٹی بڑی چیزیں سرج ترخت انٹائر سیولیزیشن کے جو چیزیں سامنے رکھ دیں اور ان کو جب یہ علم دے عبد الرحمن صاحب اچھا تو ہمیں بھی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے یہ سوچتے ہوئے کہ ہمارے پاس بہت سارا پوٹینشل ہے اللہ تعالی نے فرشتوں کے سامنے آدم کا تعارف آدم علیہ اسلام کا تعارف بہترین انداز میں کیا ہمارے پاس کوئی نہ کوئی صلاحیت ہے ربی زدنی علمہ کے ذریعے دعا مانگنی چاہیے اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہے پچھلے ہزاروں سالوں میں چورہ سو سال میں آپ دیکھیں انسان کہاں سے کہاں پہنچا ہے یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ سب یہ this is all about humans it is nothing to do with non-islamic تو اللہ تعالی نے یہ پوٹینشل capacity دیا انسان کو کہ وہ آگے بڑھے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص علم کی تلاش کے لیے رستے پر چلے علم کے رستے علم کی تلاش کا رستہ اللہ تعالی اسی جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں اس وقت میں اور آپ ایسے راستے پر ہیں کونسا راستہ علم کا راستہ نبی صلی اللہ نے فرمایا جب ہم مر جائیں گے جب انسان مر جاتا ہے تو پیچھے کیا چھوڑ کے جاتے تین خاص چیزیں اس حدیث کو یاد کر لیں زندگی آسان ہو جائے گی کہ موت تو آنی ہی آنی ہے انسان جب مر جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے عمل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جس کا عجر انسان کو ملتا رہتا ہے ہم اس حدیث کو سنتے ہیں لیکن اس پر غور نہیں کرتے وہ کون سے تین چیزیں ہیں صدقہ جاریہ ایسا دولت جو آپ پیچھے چھوڑ جائیں جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے تو جب تک ان کو فائدہ پہنچتا رہے گا آپ کو اس کا عجر ملتا رہے گا میں کیسا اس میں صدار بن سکتا ہوں سوچئے ایسا کام کر کے جاؤ دنیا میں اپنا پیسہ جو میں مرتے ہوئے اپنے نام پہ چھوڑ کے جاؤں گا اس پر میرا کوئی حق نہیں ہے مرنے کے بعد وہ میری اولاد کو ہی جائے گا یا میرے ورساک کو جائے گا لیکن ایک بٹا تین اپنی ویلتھ کا یا اپ ٹو ون تھرڈ میں اپنی زندگی میں وقف کر سکتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد یہ وہاں استعمال ہو جو صدقہ جاریہ کے کام آئے یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی آپ عجر حاصل کر سکیں تو اپنے مال اور دولت کا ایک بٹا تین مرنے کے بعد انٹرسنگ بات تو ہے کتنا آسان کام ہے ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے کہ اپ ٹو ون تھرڈ ہم کہیں کہ یہ ہماری اولاد کو نہ جائے ہمیں کون سے والدین نے کیا دیا تھا والدین تو اچھا علم اور اخلاق دے سکتے ہیں ایسے کی توقع نہیں ہونی چاہیے والدین سے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک بٹا تین جو ہے وقف کر کے جائیں ایسے کاموں میں کہ مرنے کے بعد بھی عجر ملے صدقہ جاریہ نمبر دو وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جا سکے ماشاءاللہ یعنی ایسا علم آگے دے دیں جب تک اس علم سے فائدہ اٹھائیں گے ہم عجر ملتا رہے گا اور سب سے بڑھ کر نیک اولاد جو والدین کے لیے دعائے خیر کرے یہ کہنے کو تو بڑا آسان ہے لیکن اس کا ٹیسٹ کیا ہے ٹیسٹ یہ ہے کہ میں نے کتنی مرتبہ اپنے والد کو جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں میں نے کتنی مرتبہ ان کو یاد کیا کتنی مرتبہ ان کے لیے دعا کی آپ کے لیے انٹرسنگ ایسپیکٹ ہے اگر میں ہر نماز پڑھتا ہوں اور ہر نماز میں میں مانگتا ہوں وقت کی دعا اپنے والدین کے لیے ہر نماز میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اپنے بچوں کو نمازی بنا دوں تو میں نے اپنے لیے پکا صدقہ جاریہ بنا دیئے فوریور وہ نماز پڑھیں گے اور میرے لیے دعا تو اپنی زندگی میں کتنی بڑی ہم نے آج بات سیکھی اس حدیث کو لے آئے انشاءاللہ پھر یہ بات ہے یہ بات سمجھ میں ہر ایک کے نہیں آتی ایک اور ردیس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالی اس کو دین کی سمجھ اور فہم عطا کر دیتا ہے یعنی اگر آپ کو یہ بات سمجھ آگئی آج کہ میں جو پیچھے چھوڑ کے جاؤں گا میرے کام کیسے آئے گا اس کا مطلب اللہ تعالی نے آپ کو فیور کیا اور آپ کو یہ بات سمجھا دیا اور اگر سمجھ نہیں آئی تو اللہ تعالی سے کہ اے اللہ مجھے یہ بھلائی کا ارادہ کرنے کی توفیق عطا کر یعنی یہ بھی اللہ کی دین ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آجائے کہ ہم اپنے ریسورسز کا کیسے استعمال کریں تو آئیے اب ہم دوبارہ سے اس کے ایکسائز کو ہم پڑھتے ہیں اس آیت کو اس انداز میں کہ سارے اس کے معنی میرا ساتھ چل کر رہے ہیں تو کیا یہ آپ کا معنی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں سکھائے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے تمام کے تمام نام پھر وہ پیش کر دیا ملائکہ کو اور کہا ہوا ملائکہ سے کہ بتاؤ ان کے نام اگر تم سچے ہو الحمدللہ تو کیا کہا ملائکہ نے ملائکہ نے کیا کہا قاود باللہ من الشیطان الرجیم قالو وہ بولے ملائکہ بولے قالو سبحانک لعلم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم دیکھیں تمام ہی الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں اس میں الحمدللہ قالو قالو انہوں نے کہا قالا قالو کون ہے وہ ملائکہ کیا کہا سبحانکہ سبحانکہ کہا جا یہ سبحان اللہ اس کا مطلب ہے جب یہ بات تیہ ہو گئی کہ ایسا علم آدم علیہ السلام یا خلیفہ یا ہمارے پاس موجود ہے جس کا فرشتوں کے پاس کوئی علم نہیں ہے ان کا وہ جو ان کا جو چیلنج تھا یا جو ان کا کلیم تھا وہ ختم رد ہو گیا تو انہوں نے کیا کہا سبحانکہ سبحان اللہ لا علم لنا نہیں ہے کوئی علم ہمارے پاس الا سوائے اس کے ما علمتنا ما علمتنا دیکھیں علم اس نے سکھایا علم ان سب نے سکھایا علمت تو نے سکھایا علمتنا تو نے سکھایا ہمیں علمتنا علمت تو نے سکھایا ہمیں یعنی ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو تو نے سکھایا ہمیں اور یہ بات ہم ایکسپٹ کرتے ہیں کہ جو تو نے کیا وہ صحیح کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ تو ہمیں اور دے جاننے والا بھی ہے اور حکمت رکھنے والا بھی ہے کہ تجھے پتا ہے کہ ہمیں کیا علم دینا چاہیے تو دیکھیں اگر ہمیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی یا ہمارے پاس علم نہیں ہے تو فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ ہمیں بھی وہ علم اطاع کر دے فرشتوں نے کہا کہ تُو نے صحیح کیا اے اللہ جو علم ان کو دینا تھا ان کو دیا جو ہمیں دینا تھا ہمیں دیا اس میں حکمت ہے تو ہمارے لئے سیکھنے کے لئے بہت سے اسباق ہیں اس آیت میں اگر ہمیں کوئی چیز معلوم نہ ہو تو فرشتوں کی مثال سامنے رکھیں اور سبحان اللہ کہیں اگر کسی باقی کی یا سمجھ کی حکمت سمجھ میں نہ آئے زمین دور سمان کے اتنے راز ہیں وہی اللہ جانتا ہے ہمارا علم تو بڑا محدود ہے تو ہمیں کچھ زلزلہ آتا ہے بیماری آتی ہے ایسی چیزیں آتی ہیں جن کو ہماری عقل جو ہے وہ نہیں تسلیم کر سکتی تو ہم کیا کہیں سبحان اللہ ایک تو آپ کو یہ کہنے سے فوری دل میں ایک سیٹسفیکشن ملے گی اور ہمیں جو سکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اور حکمت ہے جو وہ کرتا ہے انسان کی سمجھ سے کچھ چیزیں باہر ہو سکتی ہیں آئیے اس آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں اس انداز میں کہ ہمیں یہ ٹوٹلی سمجھ میں آئے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحقیم صدق اللہ الحمدللہ آئیے اب کیا ہوتا ہے نیکسٹ اب آدم علیہ السلام کو پیش کے جاتا ہے کہ اس طرف یہ اتنا بھی اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں نا کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئی تو the matter was closed لیکن نہیں ہمیں سکھائے گیا ہے کہ اپنی بات کو ساتھ دلائل کے ساتھ پیش کرو تو انہوں نے کیا دلائل پیش کی قالا پڑھتے آئیے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالا اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ وَعَالَمُ وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ کیا معنی وہ قالا کس نے کہا اللہ تعالی نے فرمایا قالا کسے یا آدم اے آدم سرشتے کو تو نہیں پتا ہے ان چیزوں کا انہوں نے کہا ابھی پتا ہی نہیں ہے سبحان اللہ اب تو بتا ان کو قالا کیا کہا اَمْبِح اَمْبِح اَمْبَعَ اس نے بتایا اَمْبِح تو بتا دے ہم ان سب کو کیا بتا دے بِأَسْمَائِهِم بِأَسْمَائِهِم ان تمام کے نام جن کے نام فرشتوں کو نہیں رہتے تو ان کو بتا دے اب کیا ہوا آدم علیہ السلام نے فوری بتایا کہا کہا فَلَمَّا جَب اَمْبَعَهُم اس نے بتائے کیا بتا ہے بِأَسْمَائِهِم فَلَمَّا اَمْبَعَ اَمْبَعَهُم جیسا نا عَلَمْتَ اَمْبَعَهُم جب اس نے بتائے ان سب کو کیا بتائے بِأَسْمَائِهِم دیکھیں تین انداز میں آیا ہے اَمْبِعُو تم سب بتاؤ مجھے اَمْبَعَ اس نے بتایا ہم ان سب کو اَمْبَعَ اس نے بتایا ان سب کو تو کیا بتایا بِأَسْمَائِهِم ان سب کے نام تو عَلَمَا اَسْمَائِهِم سب کے نام بتا دیئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اب اللہ تعالیٰ نے سٹیٹمنٹ انڈنگ سٹیٹمنٹ the curtain drops قَالَ تعالیٰ نے کہا أَلَمْ أَكُل أَلَمْ أَكُلْ لَكُمْ کیا میں نے تم کو بتایا نہیں تھا اِنِّي آلَمُ غَيبَ سَمَاوَاتِ میں ہی جانتا ہوں تمام غائب کے علوم تو قَالَ أَلَمْ آ کا معنی کیا لَمْ أَكُلْ دیکھیں لَمْ یاد کریں ہم نے پہلے پڑھا تھا لَمْ استعمال ہوتا ہے نگیشن کے لیے نگیٹ کرتا ہے اور کس کے ساتھ آتا ہے مزارے کے ساتھ آتا ہے مزارے یہاں پر کیا تھا اَكُلْ تو کوئی مزارے ہم نے پڑھا نہیں قَالَ کا قَالَ کے ساتھ کیا تھا قَالَ یَكُولُ یَكُولُونَ تَكُولُ اَكُولُ تو اصل میں یہ اَكُولُ تھا اَكُولُ لیکن لَمْ کا ایکشن کیا ہوتا ہے لَمْ ہم نے کہا تھا ہم نے بات کی تھا اگر آپ کو یاد ہو ہم نے کہا تھا لَمْ جو ہے مزارے کو جسم دے دیتا ہے کہاں پڑھا تھا ہم نے لَمْ یَلِد وَلَمْ یُولَد آگے تفصیل سے ہم پڑھیں گے اس کو لیکن جس ٹو گیٹ یور مائنڈ آن دو پاس کہ یہ بھی تو اسی طرح سے ہے اور یہاں پہ کمزور حرف ہے اور ہمیں پتہ ہے کمزور حرف کبھی کبھی بھاگ جاتے ہیں تو لَمْ کے بعد کمزور حرف بھاگ جاتا ہے باقی کیا بچہ لَمْ اَكُولُ تو کیا میں نے نہیں کہا تھا مانہ بھی ماضی میں چلا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے کیا کہا نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں اب وہ بات کھل رہی ہے وہ کیا بات ہے اللَمْ اَكُلْ لَكُمْ تم سب کو میں نے یہ کہا نہیں تھا کیا کہا تھا اِنِّي بے شک میں عالم جانتا ہوں غیب السماواتی والارد آسمانوں اور زمین کے غیب کو میں جانتا ہوں وہاں پر کیا کہا تھا تعالیٰ نے اِنِّي آلم مَا لَا تَعْلَمُ اس کا مطلب ہے اے فرشتو تم نہیں جانتے غیب کا آسمانوں اور زمین میں جو غیب ہے وہ جو غیب کا علم تھا وہ میں جانتا ہوں اور میں نے بتایا ہے آدم علیہ السلام کو وہ بھی بتا رہے ہیں اور پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کی کلوزنگ سٹیٹمنٹ وہ عالم ہوں اور میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مَا تُبْدُون مَا کا معنی جو تُبْدُون تم ظاہر کرتے ہو یہ بھی کوئی فیل ہے لیکن کچھ بات کے لیے بھی چھوڑ دیں ہم یہ پڑھیں گے یہ فیل کیسے بنا معنی ہے تم ظاہر کرتے ہو یعنی اے فرشتوں میں یہ بھی جانتا ہوں تم جو ظاہر کرتے ہو وَمَا كُنْ تُبْتُمُون اور جو تم چھپاتے ہو تَقْتُمُون کیسے بناو گا تَقْتُمُون جیسے يَنْسُورُون نَسَارَا يَنْسُورُ قَتَمَ يَقْتُمُ قَتَمَا وہ چھپاتا ہے قَتَمَا اس نے چھپایا یَقْتُمُو چھپاتا ہے تَقْتُمُو تم چھپاتے ہو اور تَقْتُمُونَ تم سب چھپاتے ہو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو آپ کے ذہن میں آرہا کیا وہ چھپاتے ہیں شرعہ میں دیکھیں گے چل کر تو آئیے اسباق کیا ہے ایک تو شرعہ میں یہ پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے نا صرف یہ واضح کر دیا حضرت عظم علیہ السلام کو کیوں چیزوں کے نام بتائیں بلکہ آگے آ کر کہا جائے گا کہ سجدہ کرنے کے لیے بھی کہا جائے گا تو دو طرح سے سپیرارٹی بتائی جائے گی اگر کسی چیز کی ہم حکمت نہ سمجھیں تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم اس کو ایکسپٹ کر لیں اللہ علون نوز ایوریتھنگ ہمیں نہیں پتا ہمارا علم بڑا محدود ہے اور آئیے وما کنتم تک تموت کی متعلق مفسرین نے کیا کہا ہے دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ کلیریٹی سے منشن نہیں ہوئی ہیں ہمارے لئے کتنی ضروری ہیں بعض علماء نے نکل کیا ہے کہ فرشتوں نے سمجھا تھا کہ تمام مخلوقات میں ہم افضل ہیں اور زیادہ علم والے ہیں یہ انسان تو ہونی سکتا یہی بات ہی جس کو وہ چھپا رہے تھے اپیرنٹلی واللہ وعالم بعض علماء کا کہنا ہے اللہ تعالیٰ کا اشارہ اس میں ابلیس کی طرف تھا جو موجود تھا اس میں اس کو ایک چانس دیا جا رہا تھا وہ اپنے حسد اور تکبر کو چھپا رہا تھا ترحقیقت اس کے لئے یہ تنبیح تھی لیکن اس نے سبق حاصل نہیں کیا جیسے اگلی آیتیں پتا چلے گا ایک اور تفسیر میں یہ بات بتائے جا رہی ہے کہ فرشتوں نے اس طرف انسان انسانوں کے خون بھانے کے پہلو کو ذکر کیا لیکن ان کی اچھے کاموں کو ذکر نہیں کیا وہ بھی تو فتح انہوں نے سمجھتے تھے تو شاید وہ یہ چھپا رہے تھے ہی در وی ہمارے لیے تفسیر کا مقصد ہے کہ ہم تفکیر کریں تفکر کریں اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں دیفت میں جائیں انشاءاللہ تو آئیے آپ اسی آیت کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں اس انداز میں کہ اس کے معنی ہم ایک کلیریٹی سمجھ آئیں اور ہمیشہ سمجھ آئیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب قَالَ يَعَادَمُوا أَنْبَيْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَعَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ الحمدلللہ ہم نے یہ آیات کمپلیٹ کر لیں ان کے اسواق بھی دیکھ لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضر آدم کو تمام نام یعنی تمام علم سکھایا کوئی بات معلوم نہ ہو تو کہنا چاہیے سبحان اللہ اچھے کام بھی انسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کے غائب کا جاننے والا ہے مطالع غور و فکر کے بعد کیا دعا بنتی ہے اے اللہ میرے علم میں اصافہ فرماؤ اور اس بات کی مجھے سمجھ و فام عطا کر کہ ہر چیز و واقعے کی پیچھے تیری حکمت پوشیدہ ہے میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے پلان کیا میں کروں گا انشاءاللہ میں ایسی وقت توادع اختیار کروں گا کہ مجھے کچھ نہ آتا ہو تو میں سیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا اور یقین مانیے ہمارا علم بہت ہی محدود ہے اپنے پوٹینشل سے تو ہمیشہ مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ میں ایک سٹوڈنٹ ہوں اور میں اور سیکھ سکتا ہوں اور سمجھ سکتا ہوں اور اس کی کوشش میں آخری دم تک رہنا چاہیے یاد رکھیں علم کے راستے کی تالاش جنت کا راستہ آسان کر دیتی ہے اسماء اور افعال اسم کی جمعہ اسماء ملک کی جمعہ ملائکہ اور غائب کی جمعہ غجوب ہم کہتے ہیں نا علام الغجوب تمام غائب چیزوں کا جاننے والا ارادا یعردو ایرد ارادا اس نے پیش کیا ارادا یعردو ایرد آرد معروض ارد ارادا یعردو ایرد آرد معروض ارد صدقہ یسدکو صدقہ اس نے سچ بولا صدقہ یسدکو اصدق صدق مصدوق صدق صدقہ یسدکو اصدق صدق مصدوق صدق تیکھیں آپ نے یہاں صرف ایک ہی چیز کرنی ہے صدقہ نصرہ کا وزن ہے اور اس کا مصدر صدق ہے باقی تو نصرہ ہے صدقہ یسدکو اصدق صدق مصدوق اور صدق اگین کیا یاد کرنا ہے اس نے چھپایا اور نصرہ کا وزن ہے اور دوسرا اس کا جو مصدر ہے کتمان اردو میں اس نوان ہوتا ہے کتمان چھپانا کتمان الحق حق کو چھپانا اینیوے اسی طرح اب آ جاتے کمزور حرف سالے غابا یغیبو دیکھیں ہم نے زادہ یزیدو پڑا تھا قادہ یقیدو پڑا تھا لیکن اور بھی یہ ہیں غابا یغیبو غابا وہ غائب ہوا غابا وہ غائب ہوا سو غابا یغیبو غب غائب ڈیش غائب غابا یغیبو غب غائب ڈیش غائب تو خواہ الحمدللہ اس طرح ہمارا لیسن 5 بی کمپلیٹ ہوا اور ہمارا آخری لیسن ہے آج کا گریمر کا لیسن سو وی کسی کا ذنہ اور ذنہ سارے ہم پڑ چکے ہیں آج ہم پڑ رہے ہیں ایڈیشنل افعال جو اس وزن پر آتے ہیں اب دیکھیں دعا ہے اب میں نے سیکھ لیا کہ دعا جو ہے یہ نصرہ کا وزن ہے اور اس کا مزارعہ یدعو ایک ایک ٹیبل آپ کو رٹا لگانا پڑے گا پکا کرنا پڑے گا اب جب دعا پکا ہو جائے گا تو آپ کو میں ایک نیا ورد دوں گا تلاہ اور میں کہوں گا تلاہ کا مطلب ہے اس نے تلاوت کی اب جس کو دعا کا ٹیبل پکا یاد ہوگا اس کے تلاہ بھی مشکل نہیں ہے وہ کہے گا یہ تو مجھ آتا تھا تو تلاہ کر رہی ہے وہ کہا عجیب سالہ کر رہا ہے فرس ٹائم سن رہے ہیں لیکن آپ کی زبان پر چڑھا ہوا ہے دعا کا ٹیبل تو تلاہ بھی آسان ہو گیا تلاہ اس نے تلاوت کی تلاوت سب نے کی تلاوتا تم تلاوت کرتے تلاوتو میں کرتا ہوں دعا داؤ اسی طرح سے اس طرح یتلو ید او تھا تو یتلو ہو جائے گا ید او وہ پکاتا ہے یتلو وہ تلاوت کرتا ہے یتلونا تتلو اتلو تتلونا نتلو ہم تلاوت کرتے ہیں کتنے زبادہ فارل once you know one pattern اس میں جتنے بھی الفاظ آئیں گے اس pattern پر آپ کو آتے ہوں گے تو آئیے let's move to our today's session الحمدللہ دعا آج ہم پڑھیں گے دعا سے ملتے جلتے افعال الحمدللہ اب دیکھیں یہ جو یاد کرنا ہے نا اس کا کوئی جو ہے there's no other way to learn this without memorizing this table یہ اس کا سر سے صغیر short form ہے اس کا full form آپ نے یاد کرنا ہی کرنا ہے کیا نے ask somebody کیا آپ سب کو یہ یاد ہے table دعا کا یا maybe sister شہانہ آپ کو یاد ہے دعا کا table دعا یدو یہ جو ابھی آرہی یہی ہے یہی table آپ کو آتا ہے دعا یدو ادو دائن مدعون دعا دعا اچھا یہ تو short form ہے اس کا full form بھی آپ کو آتا ہے دعا 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 دعوتم دعونا یدو یدو یدونا یدونا تدو ادو 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 تدوونا ندعو ادو ادو لا تدو لا تدو دائن مدو دعا یہ میں نے کیوں آپ کے ساتھ کیا آسانی کے لیے یہ table آپ کو یاد کرنا پڑے گا چاہے آپ کا ایک منٹ لگے یا ایک گھنٹہ لگے کیونکہ یہ table یاد ہوگا تو اگلے table کا کوئی فائدہ ہے کیا یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے سستر شہانہ جی سر تو آپ نے یہ table پکا کرنا ہے یعنی دعا کا table پکا ہوگا تو طلاب ہی پکا ہو جائے گا اوکے سر جزاکہ مجھے ایڈون نو ہاو ٹو ایفرسائز ری ایفرسائز کہ یہ ہمیں ایک ایک table تو پکا کرنا پڑے گا تب باقی یاد ہوں گے تو دعا کا ریفرنس کیا ہے وَدْءُ شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ کیا ہم یہ پڑھ چکے ہیں پڑھ چکے ہیں اب ترجمہ کیسے کریں گے وَا اور اُدْءُ تم سب بلاؤ شُهَدَاءَكُمْ اپنے سپورٹرز کو مِن دُونِ اللَّهِ اللَّهِ کی سوا تلا کا مطلب ہے اس نے تلاوت کی آئیے تلا یتلو اتلو میں ساتھ کریں تلا یتلو اتلو تال مطلو تلاو تلا کا مانا اس نے تلاوت کی یعنی قرآن کی تلاوت کی یتلو تلاوت کرتا ہے اتلو تلاوت کر کسی کو کہنا ہے تلاوت کر اتلو تال تلاوت کرنے والا مطلو جس چیز کی تلاوت کی جائے قرآن کیا ہے مطلو جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور تلاو جو اردو میں بھی کہتے ہیں تلاوت تو انہ اللہزین یتلون کتاب اللہ انہ اللہزین بے شک وہ لوگ جو یتلون تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو تو الحمدللہ ہم نے تلا یاد کر لیا اسی طرح خلا ہے خلا کیا ہوتا ہے الگ ہونا اکیلا ہونا خلوت میں ہونا اور ہم نے کہا پڑھا تھا اور جب وہ الگ ہوتے ہیں خلوت اختیار کرتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ تو سو آپ پہ ہم نے دو نئے الفاظ پڑھ لی الحمدللہ ہدا کو پڑھتے ہیں اب ہدا بھی آپ کو پکا کرنا ہے ہدا کا پورا ٹیبل ہدا ہداو ہدایتا ہدایتو ہدایتم ہداینا یہدی میں ساتھ کر رہے ہیں I hope I hope up کر رہے ہیں یہدی یہدونا تہدی اہدی تہدونا نہدی اہدی اہدو لا تہدی لا تہدو ہادن مہدیون ہدایہ ہدایہ ہدا یہدی اہدی ہادن مہدیون ہدایہ یعنی یہ ٹیبل یہ تقریبا one sixty one times صرف یہ ٹیبل آتا ہے صرف یہ والا اور اس کے ساتھ ملتے جلتے بہت سارے ٹیبل ہیں جزا یجزی اب جزا کا مطلب ہے اس نے جزا دی اگر آپ کو جزا کا معنی آ گیا تو پورا ٹیبل آ گیا دیکھیں جزا ہدا سے ہداو تھا تو جزا سے جزاو ہدایتا تو جزائیتا جزائیتو جزائیتم جزائینا یجزی یجزونا تجزی اجزی تجزونا لجزی اجزی اجزو آئیے پھر سے کہتے ہیں جزا یجزی اجزی جزا یجزی اجزی جازن مجزی جزاؤن دیکھیں ہادن مہدی ہدایہ جازن مجزی جزا کہاں استعمال کرتے ہیں جزا اللہ خیر عبدالرمان صاحب جرا وہ چلا یعنی پانی چلنے کو بھی جرا کہتے ہیں یعنی پانی چلتا ہے تجری منطح تیال انہار بہتی ہے بہنا یا چلنا یعنی اس کے نیچے کیا بہتی ہیں نہریں تو جرا یجری اجری جارن بیش جریان جریان بہنے کو کہتے ہیں جرا یجری اجری عبدالرمان صاحب ذرا مائک سمیوٹ کر دیجئے پلیز اتا یاتی اتا کا معنی وہ آیا اتا یاتی ایتی آ اتا یاتی ایتی آت مائتی اتیان اتا آنے کو کہتے ہیں تو یاد کریں اتا کے ساتھ بھی آئے تو لانے کو کہتے ہیں فاتو بی سورت ممسلی تو آؤ اس سورہ کے ساتھ یعنی لاؤ کوئی سورہ اس جیسی سورت اس کے ساتھ کیا آئے تو لانے بھی اتا کے ساتھ اگر بھی آئے تو پھر معنی ہوگا لانا اور بھی نہ آئے تو پھر معنی ہوگا آنا یعنی بھی کا معنی ہوگا تو ساتھ کسی چیز کے ساتھ آنا مطلب تو اس کو لے کر آنا اگر بھی کسی چیز کے ساتھ آیا سو اتا یاتی ایتی آتن ماتیون اتیان مشا چلنے کو کہتے ہیں مشی مشیون چلنا سو مشا یمشی امشی مشا یمشی امشی ماشن ڈیش مشیون دیکھیں سارے کے سارے یہ کون سا پیٹرن ہے کون سا باب ہے نصرہ دارابہ سویہ یا فتح کون بتائے گا دارابہ 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 مشا یمشی امشی عربی میں کسی کہنا ہوں کہ چل چل گزر چل امشی امشی کبھی سنو گا آپ نے کہ پلیز گو ہوئے امشی تو امشی یہ ہے سنے کبھی آپ نے امشی سر مطلب جاؤ ہوا نا امشی جاؤ گا چلو چلے جاؤ امشی یعنی گو ہوئے چل یعنی مشا ہوتا ہے چلنے کو کہتے ہیں وہ چلا اور امشی تو چل تو چل مطلب یعنی پلیز گو ہوئے یہ مراد ہوتا ہے امشی یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں جلدی چل امشی امشی تو تا سلو چل جاؤ امشی تیز چل یہ اسکیوز می ریاد میں سعودی عرب میں کیبز جو ہوتی تھی اوبر وغیرہ وہاں پہ میں نے یہ ورڈ بہت سنا ہے کہ کہتے تھے لو کہ چلو اب لیٹس کو یا اس طرح امشی امشی تو آپ اپنی ریلیٹ کر سکتے ہیں اور ماشاءاللہ نیکس ٹائم جب آپ جائیں گے آپ کو اور بھی اور آتی ہوگی سر یہ روزہ پاک پہ جہاں حاضری ہوتی ہے جو رش ہونے کی وجہ سے جو شکے ہیں وہ یہی کہتے ہیں امشی 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 دیکھیں جنہوں نے ملکہ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی جنہوں نے سنے ہیں نا زیادہ رش میں ہوتے ہیں تو ان کو کبھی نہیں بھولے گا امشی امشی نکلو ہی ہاں ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ کی حاضری کو بھی لیکن that is true امشی امشی آئیے ذنہ اس نے گمان کیا یا اس نے یقین کیا تو ذنہ یا ذنو ذنہ ذنہ یا ذنو ذنہ ذن مذنون ذنن تو ذنہ جو ہے ذنہ یا ذنن کونسا یہ پیٹن ہے نصرہ ہے ذربہ ہے سمیہ ہے یا فتحہ سارا سارا پوچھنے اگر آپ کو آواز آ رہی ہے آپ کے آواز آ رہی ہے بتائیے کیا ہے یہ ذنہ یا ذنو فتحہ سارا 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 میں تو ذبر ہوتی ہے یا فتحو یا ذنہ یا ذنو نصرہ 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 یہ پکا کرنے آپ نے کہ کیسے پتا چلتا ہے کہ نصرہ ہے اگر ہوتا دلہ تو ہم کہتے دلہ یدلو تو یہ کونسا بنتا پھر ذربہ ذربہ ایکسرنٹ بس سمجھ آگئے آپ کو اچھا ردہ یا رددو ردہ ہوتا ہے وہ لوٹا ریٹرن ردہ یا رددو ردہ رادن مردود ردن عبدالعمن صاحب ذرا سائلنٹ کر دیجئے مائکس کو ذنہ نصرہ پیٹنٹ نہیں ہے یا یا ذنہ جو ہے کون سے پیٹنٹ پر ہے نصرہ 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 سسٹر ذنہ یا ذنہ نصرہ کا پیٹن ہے ردہ یا ردو بھی نصرہ کا پیٹن ہے یہاں سے ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے تو ردہ یا ردو ردہ رادن مردود ردن ان رادو ہو الائک یعنی راد جو لوٹنے والا ہے تو بے شک ہم لوٹنے والے ہیں لوٹانے والے ہیں اس کو رادو ہو الائک تیری طرف مددہ یا مددو مددہ مددہ ہوتا ہے کھینچنا لمبا کرنا یا محلت دینا مددہ یا مددو مددہ مادن ممدودن مددن مددہ مددہ یا مددو آپ نے مدد بھی پڑھی ہوگی تجویز میں مدد بھی کھینچنے کو کہتے ہیں مدد لمبا کرنا الانگیٹ مددہ اور کسی کو دینا مولد دینا ٹائم جانا وہ بھی مددہ ہے وَيَا مُددُهُمْ فِي تُوْغْيَانِهِمْ اور ان کو مولد دی کس میں ان کی سرکشی میں لمبی کر دی ان کو مددہ یا مددو مددہ مادن ممدودن مددن تو ہم نے الحمدللہ ردہ اور مددہ پڑھ لیے اب دللہ کا پیٹن بھی دیکھ لیتے الحمدللہ دللہ کے پیٹن پہ دللہ یا دللو دللہ بولن ڈیش دلالہ پڑھ چکی ہے کیا معنی تھا دللہ کا وہ گمراہ ہوا اور دالین وہ لوگ جو گمراہ ہوئے گمراہ لوگوں کو دالین کہیں گے ولد دالین سو دللہ یا دللو دللہ بولن ڈیش دلالہ اسی پیٹن پر خرہ خرہ وہ گرا خرہ یا خرہ خرہ اسی طرح دللہ یا دللہ خرہ یا دللو یا خرہ اور دللہ خرہ اور خار ڈیش خررن تو خرہ ہوتا ہے گر پڑنا وَخَرُّ لَهُ سُجَّدَ اور وہ گر پڑے اس کے لئے اللہ کے لئے سجدے میں گر پڑنا خرہ وہ گرا دللہ وہ گمراہ خرہ وہ گرا حقہ حقہ اس نے حق بات کی حق سمجھا حق حقہ یا حق حقہ حقیق ڈیش حق دیکھیں یہ پہلے بھی آیا تھا کہ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ اسم فائل کا وزن ایک تو ہوتا ہے فائل کے وزن پر جو آج تک ہم پڑتے رہے ہیں مصطفی بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہوئے مصطفی برحان اسلام علیکم صاحب بک میں جو ہے امر خرہ کا لکھا ہے ایک خیر میرے خال ہے ایک خریر سوری تو یہاں پہ خیرہ رکھا ہے اچھا اچھا ایکچولی دونوں آتے ہیں میں کوئی سمجھا دیتا تھو تھوڑا سارا آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ کیسے بنتا ہے ہم نے کہا تھا یہ دللو سے بنتا ہے امر ٹھیک ہے اور ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ اس کو یا کو گرا دیتے ہیں اور آخری والے پہ ہم ڈالنا چاہتے ہیں آخر میں آخر میں ہے کیا یاد لل یاد للو تو ہم کہاتے یہ ہیں کہ آخری والے کو ہم سوری جذب کر دیں تو اور یاد للو تو جب جذب کرتے ہیں تو اس کو پڑھ نہیں سکتے تو ہم نے کہا آخری والے کو تو ہم زبر کر دیں گے یاد اللہ شروع میں ہمارے پاس دو آپشن ہیں یا تو ہم زیر سے سٹارٹ کرتے دل اللہ یا جو ہمارا ریگلر رول ہوتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ حمزہ لگا لیں جب حمزہ لگائیں گے تو پھر اس جگہ پر اس کا آئے گا سکون تو پھر یہ لام اپنی جگہ پر انٹیکٹ رہے گا ادلل تو اخرہ کا کیا لکھا ہوا ہے اخرر لکھاؤگا یا اخررہ لکھاؤگا سو دو پاسیبیلٹیز ہیں دس اسیزیوز مور آفن بٹ دی ادر فارم کین آلسو بی یوزت تو میرا خیال تھا کہ یہی والے فارم دیئے ہوئے ہیں لیکن جس طرح بھی ہم نے دیکھا اسم فائل عام طور پہ فائل کے وزن پر آتا ہے خارا لیکن کبھی کبھی فائل کے وزن پر بھی آ جاتا ہے ایسے پہلے بھی آیا تھا مجھے یاد ہے پتہ نہیں کہاں پر آیا تھا یاد آ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یاد کرنے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کیونکہ گرامر بعد میں بنی ہے عربی پہلے سے بولی جاتی تھی تو عربوں نے کوشش کیے گرامریانز نے کہ ہر ایک کو کسی ٹیبل کے اندر ہم ڈالیں تو کئی دفعہ فٹ ہو جاتے ہیں کئی دفعہ یہ ہے کہ ان کے لئے ایک الگ پیٹن بنتا ہے تو آسانی کے لئے ہم ایک ہی چیز فالو کرتے ہیں لیکن جہاں ڈیفرنس آتا ہے ہم اس کو بتا دیتے ہیں کہ یہاں پر یہ ڈیفرنس ہے تو آئی ہوپ یو گیرٹ ناثنگ تو وری اپاوٹ امرہ میں بھی ہم نے کیا تھا امرہ پڑھا تھا نا مور بھی تھا اور امر بھی تھا سو دیر آر پوسیبلیٹیز آف مور دین ون آہ امر تسٹ ہیلپ تو خرہ حق کا ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ آپ امیجن کریں آپ بہت ساری عربی بہت چھوٹے ٹائم میں پڑھنا ہیں تھرو دیکھیں دو دو گھنڈے کلاس تو کوئی نہیں ہوتی نا جنہوں نے ایرابک لینگویج اگر پڑھی ہے پڑھنا چاہتے ہیں جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو ہماری کلاس ہوتی تھی صبح آٹھ بجے سے دوپیر ایک بجے تک کتنے ہوئے پانچ گھنٹے سکس ڈیز ایویک اینڈ ٹویل منٹس ایئر ایمیجن کریں آہستہ 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 تو اتنا سٹیمنہ کہاں ہے تو ہم ساری وہ چیزیں سیکھ رہے ہیں in a matter of ڈیز ایویک تو اس میں کیا ہوگا تھوڑے ہرڈلز آئیں گے but as we go along پرفیکٹ کرتے جائیں گے QC1 ہے انشاءاللہ you'll be good your question excuse me sir جی تھوڑا سا یہ question میں ذہن میں آرہا تھا ردہ کو دیکھ کے کہ اس کا مطلب لٹانا بتایا ہے لٹا وہ لٹا لٹا تو سر یہ جو اس کا پھر مفول بنتا ہے مردود جی تو یہ جیسے ہم شیطان کے لئے بھی use کرتے ہیں کس سنس میں use کرتے ہیں اس کو کس طرح سے یعنی وہ جو rejected ہے جو لوٹائے دیا جاتا ہے he is not acceptable he is returned ردہ ہوتا ہے کسی کو رد کر دینا اردو میں ہم نہیں کہتے ہیں اس کو رد کر دیا reject کر دیا تو اس کو بتاہ کسی کے call کو لوٹا دیا رد کر دیا تو لوٹانا اس معنی میں بھی آتا ہے کہ اس کو رد کر دینا تو یہاں پر وہی معنی آ رہا ہے کیونکہ سر ہم نے تابہ کبھی تو پڑھا تھا لوٹنا جیسے وہ لوٹا تابہ پلٹا تابہ کا سنس یہ ہے کہ وہ ایک جگہ پہ جا رہا تھا وہ غلط تھا تو وہ پلٹ گیا وہ خود سے پلٹ گیا ردہ ہے کسی کو reject رد کر دینا اس نے ایک چیز پیش کیا آپ کو آپ نے کسی کو pen دیا اس نے pen لٹا دیا رد کر دیا تو یہ بھی لوٹانا ہی ہے تو اردو میں ہم اور طرح سے استعمال کرتے ہیں سنس میں but you get the sense ردہ ہوتا ہے کسی کو رد کر کے لوٹا دینا تابہ ہوتا ہے خود سے پلٹ جانا کیا تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو جواب میں کیا آئے گا نعم تلاوت القرآن تو میں question کروں آپ جواب دیجئے ہم سب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کیا تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو پہلا ماضی میں تھا اب حال میں آگیا کرتے ہو میں تلاوت کرتا ہوں قرآن کی دیکھیں نوٹ کریں قرآن کی زبر یہ object ہے اور اس کے اندر موجود ہے کام کرنے والا تلاوت میں تلاوت میں تلاوت کرتا ہوں کیا تم سب قرآن کی تلاوت کرتے ہو جواب کیا ہوگا نعم نتل القرآن اتل القرآن تلاوت کر قرآن کی اتل القرآن میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تم سارے اتل قرآن تم سب تلاوت کرو قرآن کی آپ جواب میں کیا کہیں گے نتل القرآن الحمدلللہ حل حل اتیتا کیا تُو آیا نعم اتیتو اتا آنا حل اتیتم نعم اتینا حل تاتی کیا تم آوگے نعم آتی میں آؤں گا حل تاتو نا کیا تم سب آوگے نعم ناتی ہم سب آئیں گے امشی کیا منع چل تو کیا کہے گا میں چلتا ہوں امشی امشی تم سب چلو نمشی ہم سب چلیں گے حل دللتا کیا تُو گمراہ تو جواب میں کیا آئے گا ماں سے آئے گا نہیں ما دللتو نہیں ہوں میں گمراہ حل دللتو کیا تم سب گمراہ ہو لا ما دلل نا نہیں ہم گمراہ حل تللو کیا تم گمراہ ہو حل دللتا تا کیا تم گمراہ نہیں ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہمارے پاس آ گیا وہ ٹیبل جس کے ذریعے ہم نے اس کو پڑھنا ہے جزاک اللہ خیرہ اور آج کا ہم لیسن اینڈ کرتے ہیں میرے ساتھ عبدالعمن صاحب موجود ہیں اگر کوئی questions ہوں گے تو آپ کو وہ answer کریں گے I beg leave جزاک اللہ خیرہ It was wonderful being with you Next week see you all with the final chapter 5C and 5day سبحانہ کلو و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت نستقفرق و نتوب علیہ عبدالعمن صاحب questions